بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال عزوجل في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب التوابین ویحب المتتحرین اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لئے لائق و زبا ہے جو تمام جہنوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخرین ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے باری درس قرآن کے لئے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزوجل اس مختصر سے وقت میں ایک عنوان جس کے طرف بار بار مجھے متوجہ کیا گیا کہ اس عنوان کو میں آپ کے سامنے رکھوں انشاءاللہ عزوجل میں کوشش کروں گا کہ اس عنوان کی ابتداء ہم آج کریں گے اور دیرے دیرے جو ہے آنے والے ہفتوں میں اس کو مکمل کرنے کوشش کریں گے اور وہ عنوان تھا تہارت کے تعلق سے کچھ باتیں یادرکی تہارت ایک انتہائی اہم موضوع اور عنوان ہے اس لئے کہ تہارت عبادت کی بنیاد ہے تہارت عبادت کے لئے شرط ہے تہارت اور پاکی کے بغیر بہت ساری عبادتیں مسلمان نہیں کر سکتا ہاں بہت عبادتیں ایسی ہیں جو بغیر اس کے ہو سکتی ہیں لیکن کچھ افضل عبادتیں ہیں جس میں نماز شامل ہیں اور اسی طرح تواف شامل ہیں یہ بغیر تہارت کے بغیر غسل اور بغیر اس کے بعد وضو کے نہیں ہو سکتی ہے تو گویا اس کی بڑی اہمیت ہے یادرکی اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ جس طرح سے فرائز پر عمل کرنا ہم پر واجب اور فرض ہے اس کو سیکھنا فرض ہے اسی طرح وہ تمام باتیں جو فرض کے تکمیل میں ضروری ہیں اس کی شرائط ہے اس کی وجہ ہے اس کی بیس ہے ان تمام کا سیکھنا اور کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس فرض پر عمل کرنا ضروری ہے تو اگر نماز پڑھنا فرض ہے اور اس پر عمل ضروری ہے تو نماز کن کن چیزوں کی بنیاد پر مکمل ہوتی ہے ان تمام کو سیکھنا بھی فرض اور اتنا ہی ضروری ہے اگر زکاة دینا فرض ہے تو زکاة کے تکمیل کے لیے جو جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے مسائل کتنے نساب پر زکاة نکلیں اس کا معلوم کرنا بھی فرض ہے اگر حج کرنا فرض ہے تو اس کا طریقہ سیکھنا بھی ہم پر فرض ہے اور تمام چیزیں کرنا بھی اس کی فرض ہے تو اسی طرح نماز چونکہ ہم پر فرض ہیں تو اس کی شرط طہارت ہے طہارت میں غسل بھی شامل ہے اور وضو بھی شامل ہے یاد رکھی تو بہرحال کچھ باتیں میں طہارت کے احکام کے تعلق سے آپ کے سامنے بہرحال آج رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا مکمل عنوان اس میں کور کرنا ممکن نہیں ہوں گا لیکن بہرحال اہم اہم نکات رکھتے ہوئے تاکہ باقی باتیں اور بھی آپ مختلف کتابوں کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں رکھنے کوشش کروں گا سب سے بہلے چیز تو یہ کہ طہارت کی اہمیت اور فضلت کیا ہے آپ تمام اور ہم تمام جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو آدھا ایمان کہا پاکی یا طہارت صفائی سترائی اپنے آپ کو اچھا رکھنا اپنے ماحول اپنے سماج کو صاف سترہ رکھنا خود کو پاک رکھنا اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا اپنے بیٹھنے کے جگہوں کو اپنی عبادت تو گویا تمام چیزوں میں پاکی کا شریعت نے حکم دیا اور شریعت صرف پاکی کا حکم نہیں دیتی ہے شریعت صرف ظاہری پاکی کا حکم نہیں دیتی ہے شریعت ظاہری اور باطنی دونوں پاکی کا حکم دیتی ہے انسان کا باطن بھی پاک ہو مطلب اندرون بھی پاک ہو جس کے لئے یہ شریعت کہتی ہے حسد، جلن، کینہ، برائی، بد اخلاقی، بد بے عدوی ان سے بچا کرو اس لئے کہ یہ برائی ہے اندرونی صفائی بھی چاہتی ہے اور شریعت بیرونی صفائی ظاہری صفائی بھی چاہتی ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ تہارت لو، وضو کرو، گسل سے رہو، پاک رہو اور فلان تو گویا ہے شریعت دونوں تہارتیں چاہتی ہے ایک تہارت جو اندر کی ہو انسان اندر سے پاک ہو اور ایک تہارت جو باہر کی ہوتی ہے کہ انسان ظاہری طور سے پاک ہو اور دونوں ہی اہم ہیں اگر ہم اب ظاہری تہارت کی میں بات کروں گا یہاں جب پاکی کی بات کروں گا تو آپ یہ میں سمجھیں باتی نہیں ضروری نہیں باہر سے تو بڑا وضو وضو صاف ہے اور دوسروں کے بارے میں کینہ رکھتے ہیں بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، حسد رکھتے ہیں دھوکہ دینے کا سوچتے ہیں نقصان پہنچانے کا سوچتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے اور وہیں اگر اندر سے پاک ہوں اور پھر وضو اور طہارت کو احتمام نہیں نمازی نہیں پڑھتے تو پھر وہ بھی بے کر تو دونوں ہی طہارت شریعت میں اہم ہیں اور اس کے بڑے فضائل ہیں جیسے کہ ایک آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کی جو سور بخرا کی آیت نمبر دو سو باویس ہے اس کا ایک حصہ اللہ نے کہا اور فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطحرین اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو طہارت رکھنے والوں کو صفائی اور سترائی رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے تو ایک توبہ کرنا اور دوسرا صفائی تو توبہ اندرونی پاکی کا ذریعہ ہے انسان جو گناہ کرتا ہے اندرونی حسد جلن وغس کی نابد اخلاقی تمام چیزیں گالی دے دیا جھوٹ بول دیا دھوکہ دے دیا اندرونی براہی ہوئی تو توبہ کو پسند کرتا ہے اور ظاہری پاکی کو پسند کرتا ہے مطلب اندرونی پاکی کیلئے توبہ ظاہری پاکی کیلئے دونوں پاکیزگی کو پسند کرتا ہے کیا فرما ان اللہ یحب التوابین اللہ توبہ کرنے والوں اندر سے جو پاک کرے گلتی ہوگی پاک کر لی توبہ اس کا ذریعہ ہے گناہوں سے پاک ہونے وہ یحب المتطاہرین اور ظاہری پاک رہنے والوں اندرونی پاک اور ظاہری پاک دونوں ملا کر اللہ دونوں سے محبت کرتا ہے تو اس سے میں سمجھتا ہوں اس کی فضیلت ہمیں پتا چلتی ہے لیکن آج ہم اس سماج میں دیکھتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں مسلمان پاکیزگی سے بہت دور ہیں دونوں ہی قسم کی اندرونی پاکیزگی اور باہر کی پاکیزگی دونوں سے بہت دور ہوتے ہیں مطلب یہ کہ نہ اندر کم صاف رکھنے کی سوچتے ہیں اور نہ ہی ظاہری پاکیزگی ہمارے نظر آتی ہے کچھ حد تک اگر ظاہری پاکیزگی ہم اپنے گھر کے حد تک یا اپنے جسم کے حد تک کر بھی لیتے ہیں تو باقی جگہ ہمارا کوئی امفیسائز کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے جیسا کہ میرا گھر صاف ہے تو میرے گھر کے کچھرہ میرے گھر کے بالکل سامنے ہوتا ہے تو یہ کونسی پاکیزگی کہ اپنی جگہ کو تو پاک کرو اور اپنے گھر کے سامنے لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ یا میرا گھر تو بہت صاف سترا ہوتا جس کے اندر روز واشنگ ہو رہی ہے لیکن اس کا گندہ پانی جو ہے سامنے سڑک پر آتا جس کے ذریعے کئی لوگ بے طہرت ہماری بستیوں کو ہمارے شہر اور ملکوں کو ہمیں پاک رکھنا یاد رکھی اس لئے کہ ہمارا دین اس کی تعلیم دیتا ہے دین اس کی تربیت دیتا ہے دین بار بار اس کے بار میں ہمیں متوجہ کراتا ہے ہمیں اس کا حکم دیتا ہے یاد رکھی تو یہ بڑی اہم چیز ہے اللہ رب العزت اپنی کتاب میں طہرت کا ہمیں حکم دیتا ہے اور سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ اس کی آیت نمبر چھے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتَّحْرُ کہ اگر تم میں سے کوئی جنوبی ہو جائے جنوبی کا معنی ہوتا ہے ایسا آدمی جس کو غسل واجب ہو ایسا آدمی جس کو غسل واجب ہو تو کہا اگر تم میں سے کوئی شخص جنوبی ہو جائے جس پر غسل واجب ہو تو وہ کیا کرے اللہ نے فرمایا تو وہ طہارت لے تو وہ اپنے آپ کو پاک کرے تو طہارت لینا ہم پر واجب اور فرض ہے یاد رکھی کیا کہا اللہ نے اگر تم میں سے کوئی جنوبی ہو جائے تو فوراں کا تو تم طہارت لو اپنے نفس کو اپنے ظاہر کو پاک کر لو ٹھیک ہے اسی طرح آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا اور کہا سورہ مدسر سورہ نمبر چوریتر اس کی آیت نمبر چار میں کہا کہا نبی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے صوب کا مانا ہوتا ہے ڈریس جو اوپر انسان پہنتا ہے کہا نبی اپنے کپڑوں کو آپ جو ہے پاک رکھیے صاف رکھیے پہلی آیت میں جنابت کے تعلق سے کہا اگر جنوبی ہو تو پاک کر لو دوسری آیت جو ہے کپڑوں کے تعلق سے مطلب جہاں جنابت کے وجہ سے ہمارا غسل وہ ہوتا ہے اس سے بھی ہم پاک ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ جو کپڑے لباس ہم پہنتے ہیں وہ لباس بھی ہمارا پاک اور صاف ہونا یاد رکھیے یہ شرط شریعت کے اندر ٹھیک اب اسی طرح تیسری جگہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ رب رضی صورہ بخرا صورہ نمبر دو آیت میں دو سو بائیت میں فرماتا ہے کہتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں کو اور اسی کے ساتھ فرمایا طہرت رکھنے والوں کو مطلب جو ہے جو توبہ کرتے ہیں مطلب اندرونی جو ہے برائیاں جو ہوتی اس کو پاک کرتے ہیں اور ظاہری اعتبار سے جو ہے وضو کرتے ہیں غسل کرتے ہیں ان کو پسند کرتا ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صورہ نبو دعوت کی روایت ہے اور طہرت کے تعلق سے فرما مفتح السلات الطہور کے نماز کی چابی طہرت ہے مطلب غسل اور پھر وضو نماز کی چابی طہرت ہے مطلب اس شخص کی صلات قبول نہیں ہوتی جس کی طہرت درست نہ ہو تو یہ اس کی شرط ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آہا فرمایا لا تغبل السلات بغیر الطہور کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو تب تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ وضو نہیں کر لیتا جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ صحیح مسلم کی روایت اسی طرح تیسری روایت جو صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمانی پاکی آدھا ایمان ہیں ٹھیک تو آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کتنی باتیں شریعت نے پاکی کے تعلق سے بیان کی اب آئیے پاکی کے طہرت کے کیا اقسام ہیں صفائی کے کیا اقسام ہیں تو صفائی طہرت پاکی کے دو قسم ہیں پہلی قسم ظاہری اور دوسری قسم اندرونی یہ دونوں ایک قسم ہے میں یاد رکھیں شریعت یہ دونوں چاہتی ہے ہم اندرونی پاک ہو اور ظاہری پاک ظاہری پاکی اس کی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم غسل سے رہیں بلا وجہ غسل میں تاقیر نہ کریں سہولت ہوتا ہی کر لیں یہ نہیں کہ ابھی کریں گے بعد میں کریں گے ہو سکتا موقع محل نہ ملے اسی طرح ہم باوضو رہنے کی کوشش کریں اور نماز تو بہرحال وضو کے بغیر خبول ہی نہیں ہوتی ہے وہ جگہ ہماری صاف ہو ہمارے محلے ہماری بستی اور ہمارے شہر یہ صاف یہ ہوا ظاہری تاہرت اور اندرونی تاہرت میں مراد حسد کینا بغض تکبر برائی گالی دینا بری باتیں دوسروں کی بارے میں خیال رکھنا اسی طرح کبھی افکار جس کو کہیں گے سونچ بھی رکھنا یا ایسے خیالات بھی لانا ان سے بھی ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا پڑھیں گا پاک کرنا پڑھیں گا تو تاہرت کی شریعت میں دو قسمیں ہیں ایک تاہرت جو ظاہری ہوتی ہے اور ایک تاہرت جو اندرونی ہوتی ہے دونوں کی اپنی اہمیت ہے اندرونی تاہرت خراب ہو جائے تو توبہ اس کا ذریعہ حساب کرنے کا برائی دل میں تھی کچھ تھا توبہ کر لیجئے ظاہری تاہرت خراب ہو تو پھر غسل اور وضو اس کے لئے دو چیزیں مہیا ہیں ہمارے پاس ٹھیک اب آئیے تاہرت کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے تاہرت حاصل کرنے کو پاکی حاصل کرنے کو اور اب میں ظاہری میرا جو اب پورا عنوان رہیں گا یہ ظاہری پاکی پر ہے اب جو تاہرت حاصل کرنا ہے ہم کو تو وہ کن کن چیزوں سے تاہرت ہو سکتی ہے تو تاہرت جو ہے پاکی جو ہے صفائی اور سترائی جو ہے شریعت میں ہم دو چیزوں سے حاصل کر سکتے ہیں پہلا پانی اور دوسرا پاک مٹی صاف پانی یا پاک پانی ذہر سی بات ہے اور ساف مٹی پاک مٹی یہ دو چیزوں سے انسان طہرت حاصل کر سکتا ہے یادرکی شریعت اس کے تعلق سے جو سادہ پانی جس کو ہم کہیں گے یا ساف پانی جس کو ہم کہیں گے میں سادہ پانی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہوتی جن کو پانی کہا جاتا ہے لیکن وہ پانی ہوتے نہیں جیسا گلاب کا پانی پانی تو ہے لیکن گلاب ہے سادہ پانی اس لئے میں کہہ رہا ہوں پانی جو جھیل میں ہو ندی میں ہو سمندر کا ہو بارش کے ذریعے جو آتا ہو نہروں کے ذریعے جو نکلتا ہو کموں سے جو نکلتا ہو یہ سادہ پانی اس میں کچھ ملاوٹ ہو جائے تو پھر وہ پانی پانی تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ گلاب کا پانی ایتر کا پانی کوئی چیز لگ جاتی ہے سادہ پانی ہونا ایک اور دوسرا مٹی سے تہارت حاصل ہوتی ہے پانی کے تعلق سے اللہ رب العزت اپنی قرآن نے فرماتا ہے اور کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَانْ تَحُورَ سوری فرخان سوران پچیس آیت نمار تالین فرمائے کہ ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا جو پاک ہوتا ہے اب آسمان سے اترہا پانی جھیل ندی نالے جسو کہیں گے کونیں اور نہریں اور جھیلوں میں اور سمندر بحرالین تمام جگہ آپ کو مل سکتا ہے اس پانی سے چونکہ یہ پاک ہے یہ ہمیں تہارت دے سکتا ہے یہ ہمیں پاک کر سکتا ہے آدھر کی ٹھیک تو پہلی چیز پانی ہے جس سے ہم تہارت حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور بحقی کی جو ہے روایت آپ نے فرماتا ہے پانی پاک کرنے والا ہے الا یہ کہ اس میں اس کا بو ذائقہ اور رنگ کسی بری چیز کے وجہ سے بدل جائے پانی پاک ہے پاک کرنے والا ہے سوائے اس کے کہ اس کا رنگ بو اور آگے فرماتے ہیں اس کی بو ذائقہ یا رنگ کسی چیز کے ملاوٹ سے گندی چیز کے ملاوٹ سے بدل جائے تو تب اس سے وضو یا تہارت حاصل نہیں ہوں گی ایسا پانی جس کا رنگ مکمل بدل جائے جو پانی کہلانے لائق نہ ہو بو تبدیل ہو جائے مطلب پانی عموماً کوئی بو نہیں دیتا اسی تبدیلی آئے جو غیر فطری ہو ایسا پانی میں گھاس آنے سے بو ہوتی ہے اگر اس سے کو فرق نہیں پڑتا ہے غیر فطری اتنی کوئی چیز مل جائے کہ اس کی خوشبو تبدیل ہو گئی اسی طرح اس کا ذائقہ اگر تبدیل ہو جائے ذائقہ تبدیل مطلب کوئی چیز کی ملاوٹ ایسی ہو جائے کہ اب وہ پانی کہلانے لائق نہیں آپ بول سکتے پانی لیکن گندہ پانی گندگی زیادہ اس لیے گندے غلف ساتھ اٹائچ ہو گیا تو پھر ایسی تین اگر چیزیں بدل جائے تو پھر پانی پانی نہیں رہیں گا اور اس سے طہرت جو ہے نہیں حاصل ہو سکتی ٹھیک ہے لیکن کیا ہے رنگ وہ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے پانی کو جو ہے جس کی تعداد مقدر بڑی ہو اس کو کوئی گندگی ناپاک نہیں کر سکتی یہ بات بھی یاد رکھی ٹھیک ہے انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی جیسا کہ آپ ایک جھیل کی کنارے گئے جیس جھیل نے بھینسے بھی نہ رہی ہے انسان بھی نہ رہے کتے بلی بھی اس میں ہے اور لاشے بھی پڑی ہے چڑیاؤں کی کتے بلیوں کی غلازت بھی دیکھ رہی ہے لیکن چونکہ وہ جھیل ہے اس میں پانی کی تعداد بہت زیادہ ہے جس کے بنیاد پر وہ پانی خراب نہیں کہلائیں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خلتین سے زیادہ اگر پانی ہو تو اس کو کوئی ناپاکی ناپاک نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ ناپاکی زیادہ اور پانی کم ہو جائے ٹھیک ہے خلتین کا معنی ہے ایک خلتین کا معنی ہے تو آپ نے فرمایا خلتین مطلب دو قلے مطلب دو سو پچتر جمع دو سو پچتر ساڑھے پانس سو لٹر سے زیادہ اگر پانی ہو جائے تو کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کر سکتی اب حضرت سوائے کہتے ہیں پانی میں چھپلک گر گئی مر گئی تو لیکن اگر خلتین سے زیادہ ہے ناپاک نہیں ہوتا پانس سو پچاس لٹر سے زیادہ ہے پانی ناپاک نہیں اس لیے کہ یہ پانی کی وہ کانٹیٹی ہے جس کے اندر کوئی چھوٹی مٹی چیز اشیاء گر جائے تو اس سے پورا پانی خراب نہیں ہوتا چونکہ وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے وہ چیز سمجھ رہے بات کو وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے اس کی غلازت تو بہرحال خلتین سے زیادہ پانی ہوتا جیسا آپ جھیل کی کنار ہے اب بہنسے تابل تو نہیں بھائے اس میں تو بہنسے میں وضو نہیں کر سکتا اب جھیل میں تو میں سمجھتا ہوں خلت تو کوئی باتی نہیں ہے اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے مطلب جسے وہ کہیں گے تھاؤزنز ملینس آف لیٹر ہوتا ہے تو وہاں کیا آپ ناپاکی کا مسئل ہے ظاہری جو ہے اس کو ہٹا دیجئے تو اس کے آگے والے حصے میں آپ اپنا وضو کیجئے جا کر غصل کی ضرورت ہے غصل کیجئے تو پانی جو ہے پاک ہے پاک کرنے والا ہے سیوہ اس کے کہ اس کی بو رنگ اور جو ہے اس کا ذائقہ کوئی چیز بدل دے مطلب اب خلتین پانی ہے اور اتنی کونٹیٹی میں غلاثت مل گئے جس سے اس کی رنگ بو بدل گیا تو پھر ضرورت نہیں اس کو استعمال کیا ہوتا ہے نا کبھی ایسا اب اسی طرح دوسری چیز جس سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں وہ چیز ہے پاک مٹی پاک مٹی اور پاک مٹی سے مراد یہاں دھول ہے یاد رکھی دھول ہے مٹی یا وہ چیز وہ گیلی نہ ہو چونکہ جب گیلی ہو جائیں گے تو کیچڑ ہو جائیں گا مٹی نہیں کہلائیں گی وہ چیز پاک مٹی کا خصد کرو اور اللہ رب العزت نے اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مصطد احمد کی روایت ہے زمین میرے لئے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے زمین اس امت کے لئے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی چیز بنائی گئی ہے اور اس بات کے تعلق سے رسول اللہ نے ایک دوسری روایت نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی جو مجھے دی گئی یا اس امت کو دی گئی جو پشلی امتوں میں نہیں تھی پہلی چیز یہ کہ میرے امت کے لئے مٹی کو باعث تحرد بنا دیا گیا پشلی امتوں میں کچھ بھی ہو جائے آپ کو وضو فرض تھا پانی کے ذریعے غسل اور وضو کرنا فرض تھا مٹی کا نہیں تھا اور دوسری چیز جو میری امت کو دی گئی جو پشلی امتوں میں نہیں تھی وہ یہ تھی کہ میری امت کے لئے ساری زمین سجدہ گاہ بنائیں گئی اور پشلی امتوں کے لئے ایک مخصوص مخام اللہ طے کرتا تھا اور وہیں آکے نماز پڑھنا پڑتی تھی ساری زمین ایک تیسی روایت آپ نے فرمایا کہ بیت الخلا اور خبرستانوں کو چھوڑ کر ہر جگہ جو ہے نماز ہو سکتی ہے ونہاں پوری زمین بلے تو آپ خبرستان میں بھی کھڑے ہو جائیں گے جا کر نہیں بیت الخلا اور خبرستان چھوڑ کر باقی تمام جگہوں پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں تو یہ دو فضیلتیں اس امت کو دی گئی جو پشلی امتوں میں نہیں تھی کہ ایک مٹی کو ذریعہ تحرد بنایا گیا اور دوسرا پوری زمین سجدہ گہ ہمارے لئے بنا دی گئی کہ جہاں مسلمان کو وقت نماز ہو صلاح کھڑے ہو جائے بس نماز پڑھ لے دوسرا اللہ رب العزت خوران نے فرماتا ہے سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر اس کی ترتالیس میں اور فرمایا فلم تجدو مان فتایا ممو سعیدن تیمن اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے بیئیوں سے ملا ہو رفع حاجت پیشا پیخانے کو جا کر آیا ہو اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فلم تجدو مان پھر تم کو پانی نہ ملے تو پھر کیا اگر ہو فتایا ممو سعیدن تیمن تو پھر تم پاک مٹی کا خصد کرو سعیدن تیمن کا لفظہ یاد رکھی اور پاک مٹی وہی ہوتی جو سوکی ہوتی ہے گلی مٹی پر شک ہے کہ کس چیز کے وجہ سے وہ گلی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو پاک مٹی سے مراد سوکی ہوئی مٹی اور مٹی ہو یاد رکھی آپ پتھر پر ہاتھ مار لیں گے آپ ریت پر ہاتھ مار لیں گے ٹھیک ہے اور سب سے بہترین ذریعہ ہے آپ سوکی مٹی لائے سوکی مٹی پاکی ہوتی کبھی بھی چھان لے جو مٹی نکلی وہ بہتین ہو جائیں گے یا کچھ نہ ہو تو گھروں میں دھول جمع ہوتی جس جگہ دھول پر آپ کو ہاتھ مارنا پڑیں گے اس لئے کہ وہاں مٹی ہوتی ٹھیک ہے مٹی پر ہاتھ ماننا انشاءاللہ تریخہ آگے لوں گا میں غصل کا وضو کا اور تیمم کا اس میں تفصیلات آئیں گی لیکن تہارہ دو چیزوں سے اس امت کو حاصل ہوتی ہے پہلا پانی سے ٹھیک ہے اور دوسرا پاک مٹی سے پاک پانی سادہ پانی پاک مٹی سے ہمارا جو ہے تیمم ہوتا ہے کیچڑ پر یاد رکھیے اعتماد نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کہ وہ گیلا ہوتا ہے اسی طرح تیمم کے تعلق سے جو لوگ شک ہوتا ہے کہ جیسا آپ مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوا پانی نہیں ملا تیمم کے لئے آپ گئے آپ نے تیمم کر لیا آپ تیمم کر کے آگئے نماز وہ ہو گئے اس کے بعد آپ کو پانی محصر آگیا تو لوگ سمجھتے ہیں اور پچھلی نماز نہیں ہوں گی اپنی پھر اسے نماز کے لئے چلو وضو کر لو تیمم کر لو دیکھئے ایسا نہیں ہے جو عبادت جس حالت میں ہو گئی وہ ہو گئی مثال کے طور پر کل تک میں زکاة کا لائق نہیں تھا میرا نصاب کو مال نہیں پہنچتا تھا اب یہ سال پہنچا تو کیا میں پچھلے سال کا بھی ارادہ کر لوگی نہیں پچھلا بھی دے دے تو ہر کچھ نکال کے ضرورت ہی نہیں اس کی آپ تب جس حالت میں تھے اس حالت کو شریعت کاؤنٹ کرتی آپ کی تو اب جب جس حالت میں آپ نماز کے لئے جا رہتے ہیں تب پانی نہیں ملا آپ نے تیموم کر لیا آپ کی وہ نماز ہو گئی آپ دہرانیں جس کو ضرورت نہیں ہے یاد رکھی اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کا ایک واقعہ ہے کہ معاف کرنا ترمیزی کی روایت ہے کچھ صحابہ کو یہ ہوا کیا جب ہم تیموم سے وضو کر لیتے ہیں مطلب طہرت حاصل کر لیتے ہیں نماز واس پڑھ لیتے ہیں تو اس کے پانی مل جا تو کیا پھر ہم کو دہرانا پڑھیں گا جیسا دو چار دن ہو گیا عرب کا اس محول میں دو چار دن ہو سکتا پانی نہ ملے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ بات صحابہ کی سنیں آئی تو آپ نے کہا اور فرمایا پاک مٹی مسلمانوں کے لئے وضو ہے پاک مٹی مسلمانوں کے لئے وضو ہے چاہے دس سال پانی نہ ملے مطلب تیموم مکمل قائم مقام ہے وضو کا دس سال تک بھی اگر پانی نہ ملے اور تم کو تیموم کرنا پڑے تو تمہاری نماز درست ہے یہ اہمیت بتانے کے لئے ہوتا ہے نا آپ بلتے ہیں نا دس سیو جی سو اکڑوں ہزاروں لوگ تھے تو ایکزیکلی تھاؤزن نہیں ہوتے ہوں ایک پیمانہ ہوتا ہے رفلی بتانے کے لئے تو آپ نے کہا دس سال بھی کیونکہ صحابہ گھبرا رہے تھے کہ ہم سفر کو تین چار دن تھے اب پانی نہیں ملا کیونکہ قائم مقام ہے بدل ہے چاہے دس سال پانی نہ ملے مطلب دس سال تک بھی ایسی نماز پڑے تو تمہاری نماز درست ہے جب پانی حاصل ہو جائے تو اپنے جسم کو اس سے صاف کر لیا کرو اور جب پانی مل جائے تو اپنے جسم کو اس سے صاف کر لیا کرو اس سے مراد یہ ہے کہ سمجھ لیجئے مجھے اور یہ ایک بات اور یاد رکھئے تیموم کا وضو اور تیموم کا غسل دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے غسل کے لیے بھی تیموم کیا جاتا ہے اور وضو کے لیے بھی تیموم کیا جاتا ہے اس کے دونوں کو الگ ٹائپ نہیں ہے کہ غسل کا تیموم الگ اور وضو کے لیے الگ ٹھیک ہے تو آپ سمجھ لیجئے مجھے غسل کی ضرورت تھی تو میں نے تیموم کر کے نمازیں پڑھ لی سفر بیتا میں اب جب آ گیا ہوں جہاں پانی مجھے محصر ہے تو اس کے بعد میں اپنے آپ کو نہانا آپ ضروری میرے لی کوئی اگلی نمازیں پڑھنا ہے اس کے لیے مجھے وضو ضروری ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ جب پھر پانی مل جائے تو اپنے آپ کو پاک کر لو مطلب جو چیز کے وجہ سے تمہیں تیموم کی مجبوری تھی یا پانی نہیں تھا یا ضرورت تھی وضو یا غسل کی اور پانی نہیں ملا تو آپ پاک کر لو اپنے آپ کو لیکن اس کا ہرگیز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ پھر پاک کر کے پوری نماز دہر آئے جو ہو گئے اس میں ہو گئے جیسا کہ میں مثال دوں گا تیموم ایک سٹیپنی ہے گاڑی کی تیموم گاڑی کا سپیر ویل ہے سمجھے اگر آپ کیا مین ویل پنکچر ہو جائے گاڑی کا جو اصل ٹائر ہے اور آپ نے سپیر ویل سٹیپنی لگا دی گاڑی کو اور آپ نے اس پر سفر کیا سمجھ دی سو کلومیٹر تو سو کلومیٹر وہ سفر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے نا لیکن سو کلومیٹر کے بعد جب آپ کو دکان مل جاتی ہے آپ فورا اپنے ریل ٹائر کا پنکچر بناتے اور اس کو لگا دیتے ہیں تو کوئی یہ بولی ہنے ہاں وہ سو کلومیٹر سفر نہیں اور پھر آپ پر جا کے آنگے آپ اصل ٹائر پر ضرورت یا نہیں ضرورت یا نہیں ہے اس کے اس لئے کہ سفر ہو گیا اسی طرح تیموم بھی ایک مجبوری کی چیز ہے جو استعمال کی جاتی ہے لیکن مجبوری کے استعمال کا ہرگیز مانا ہی نہیں کہ وہ استعمال کی مجبوری میں استعمال درست نہیں تھا وہ کام ہو گیا وہ عبادت ہے آپ کی ہو گیا آپ ضرورت نہیں اس کو کرنے سمجھ گیا اب بات اور تیموم جو ہے انشاءاللہ مسائل آئیں گے یہ ضرور نہیں کہ پانی کی غیر موجودگی میں ہی ہو یہ بیمار کے لیے پانی کی موجودگی میں بھی جو ہے وجہ بن سکتا ہے بیمار انسان پانی شاہر ڈوکٹر نے کہا لگا نہیں سکتے یا پانی لگانے سے خدشہ ہے کہ جان کے لی جان زخم بڑھ جائے جس سے اور بھاری نقصان مالی اور جانی ہو تو بہرحال ہو سکتا ہے اس میں بھی یا تیموم کرے پانی تو ہے جسم ساتھ نہیں دیتا پانی تو ہے صحت ساتھ نہیں دیتی تو کیا کریں گا اسی تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ عمرو بیناس رضی اللہ عنہ سخت تھنڈی تھی اور ایسی جاڑے کی راتھی اور آپ بیمار تھے کہ اگر غسل کرتے اور غسل کی ضرورت تھی آپ کو تو امکان تھا کہ آپ کو ڈر تھا کہ مر جاؤں گا مطلب بیمار زیادہ تھے اور عرب کی اس سردی کو آپ اندازہ لگائیے ہماری سردی جیسی نہیں ہوتی بہت سخت سردیاں ہوتی ہے تو آپ ڈر رہے تھے کہ کئی امکان تو آپ نے اس معاملے میں تیموم کر لیا انشاءاللہ مسائل اس کے آگے آئیں گے اب آئیے نجاست جو ہے وہ کیا ہوتی ہے گندگی کیا ہوتی ہے تو گندگی دیکھئے ہر وہ چیز جو یا نجاست کے اقسام جسو کہیں گے ہم وہ ہوتی ہے جو انسان جسم سے نکلتی ہے جس کو عام زمان میں کہوں گا پیشاب اور پیخانے کے ذریعے سے نکلنے والی چیز نجاست ہے یا آپ کو ناپاک کر دیتی ہے دونوں باتیں ہوتی ہیں کچھ چیزوں کا نکلنا یا وہ چیز خود بزات ناپاک ہوتی ہے اور کچھ چیزوں سے نکلنے سے جسم ناپاک ہوتا ہے پورے اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناپاک سمجھے رہا تو پیشاب اور پیخانے کے ذریعے سے کوئی چیز نکل جائے یہ ناپاک کیے اسی طرح خون اور پیپ کا جسم سے نکلنا یہ ناپاک کیے اسی طرح حرام جانوروں کے پیشاب پیخانہ یہ ناپاک کیے حرام جانوروں کا گوبر یا لیت جو سکا وہ بھی ہو یہ ناپاک کیے ان کی جلد ان کے جسم سے نکلیوی چمڑیا وہ ناپاک ہیں ہاں حلال جانوروں کی جلدیں جن کو رنگت دے دی جاتی صاف کیا جاتا ہے وہ تو حلال استعمال لیکن حرام جانور کی تو یہ تمام چیزیں ہم کہیں سکتے ہیں یہ پلید ہے اور ناپاکی ہے تو ان کے نکلنے سے ہمارے لئے اس کو دھونا صاف کرنا واجب ہو جاتا ہے سمجھ رہے آپ بات کو کہ خون نکل گیا پیپ نکل رہا ہے تو یہ ناپاکی ہے اب آپ کے لئے تہارت مطلب اس کو صاف کرنا میں یہ نہیں کر رہا ہوں وضو غسل توٹا ہے نہیں توٹا ہے ایک الگ مسئلہ لیکن وہ ناپاکی ہے اس کو ضائع کرنا پڑے گا حرام جانوروں کی پیشاب یا پیخانہ جسم پر لگ جائے اب آپ کو صاف کرنا ہوں گا اس لئے کہ وہ ناپاکی ہے سمجھ رہا یا شرمگاہ سے دونوں طرف سے کچھ نکل جائے تو ناپاکی ہے اب اس کو آپ کو صاف کرنا ہوں گا کچھ کے نکلنے سے غسل توٹتا اور کچھ کے نکلنے سے صرف وضو توٹتا ہے ٹھیک تو یہ ناپاکیاں ہیں ٹھیک تو یہ تمام چیزیں ناپاکی میں شمار ہو سکتی ہیں اسی طرح اب جب تہارت کی ہم بات کر رہے ہیں تو اب رفعہ حاجت پیشاب یا پیخانہ کو جانے کی کچھ مسائل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ باتیں تاکہ وہاں بھی تہارت کرنا ہے تو تہارت کن چیزوں سے توٹتی ہے اور پھر اس کو کیسے کیا ہے میں دونوں باتیں رہوں یعنیٰ میں نے وضو کی بات کی تو وضو توٹنے کے بعد کب توٹتے ہیں رفعہ حاجت سب سے ایک عام چیز ہے پیشاب یا پیخانہ کو جانا سب سے بنیادی وجہ ہے ہمارے وضو کے توٹنے کی پھر میں غسل کا جب مسئلہ لوں گا تو پھر غسل کب توٹتا ہے اور پھر اس کا طریقہ اور وضو کب توٹتا ہے اور پھر اس کا طریقہ وہ انشاءاللہ ایک کے بعد ایک آتا جائیں گا تو اب نجاست کو زائل نجاست کو نکالنے کے لیے جو ہے رفعہ حاجت ہمارے لئے ضرورت پڑتی ہے جسم سے پیشاب پیخانہ جو نکلتا ہے یہ ہمارے جسم کی صحت کی تندرستی کے لیے ضروری بھی ہے لیکن اس کے نکلنے سے انسان کا وضو توٹ جاتا ہے یاد رکی تب ان کے کیا عادب ہے اور ان میں کیسی تہارت لی جائے اس کے بعد غسل اور اس کے بعد انشاءاللہ اور بھی چیزیں میں رکھوں گا آپ کے سامنے آئیے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے رفعہ حاجت پیشاب یا پیخانے کو آپ کو جانا ہے خجاب حاجت جس کو کہیں گے تو کن باتوں کو ذہن میں رکھنا آپ کے اور میرے لئے ضروری ہے ورنہ ان چیزوں میں ہم بڑی بد ایتیاتی کرتے ہیں اور بہت ساری گندگی اور پتہ نہیں کیا کیا مسئلے بیماریاں اور پریشانیاں یہ صرف ان چیزوں کو ایتیات نہیں کرنے سے ہوتی ملوں آپ ہاتھ بغڑ دھوئے کے کھانا کھالے رہے ہیں پیشاب پیخانے پانی کوئی تمیز نہیں ہے ہم تو فلاں کلچر سے متاثر ہے تو کوئی کاغذ استعمال کر رہا ہے کوئی فلاں چیز استعمال کر رہا ہے پانی میں نے کیوں کہا پانی اور مٹی صرف دو چیزیں پاک کر سکتی ہے مطلب آپ کاغذ مت لائی بیچ میں آپ آپ دوسری چیزیں مت لائی بیچ میں آپ اصل یہی بنیاد ہے اور آپ کو دیئے ٹھیک ہے تو ہمارے ہمیں ان چیزوں کی فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں جو اللہ کا ذمہ ہے ہم وہ فکر کرے اپنے عامال کی جو ہمارا ذمہ ہے ٹھیک تو بہرحال تو اس چیز کو بھی وہ کرے تو کیا چیزیں ہمارے ذہن میں ہو جب رفعہ حاجت کے لئے جائے جب بیٹھے اور جب نکلے تین حصوں میں بات رکھوں گا آپ کے سامنے جاتے وقت کی کیا احتیاط ذہن میں ہوں گی بیٹھتے وقت کیا احتیاط ذہن میں ہوں گی واپس آتے وقت کیا احتیاط ذہن میں ہوں گی کچھ باتیں ہو سکتی ایسا لگے کہ یہ تو تھوڑی بے شرمی ہے بے شرمی نہیں ہے یہ علم ہے اور یہ ضرورت ہے یہ واجبات کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے بہرحال چلی آئیے تو سب سے پہلی چیز کہ انسان جب رفعہ حاجت کو جائے پیشابیہ پیخانی کے لئے جائے تو انسانی نظروں سے دور جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاتے سے روایات میں آتا جب آپ رفعہ حاجت کو جاتے تو بہت دور جاتے کہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کو دیکھ نہیں پاتا ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ بیت الخلا کو جاتے پیشابیہ پیخانی کی حاجت کو جاتے تو میں پانی لے جائے کرتا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت دور جاتا ایک مقام کے بعد رسول اللہ مجھ سے پانی لے کے میری نظروں سے بھی دور چلے جاتے مطلب دونوں انسانی نظروں سے دور اور پھر رسول اللہ اس شخص کیونکہ وہ ساتھ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے لئے دیکھنے کے لئے پانی دینے کے لئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اور دور چلے جاتے اتنے دور کہ ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لئے گئے جیسا کہ آپ کی عادت اور سنت تھی بہت دور نظروں سے چلے گئے بڑی تیز آواز آنا شروع ہوئی ہم سب گھبرا گئے کیا بات ہے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے یہاں آگئے کہ کیا بات ہے رسول اللہ کہا ہے آوازیں آ رہی بہت اور ہم کو ڈر ہوا کہ دشمن نے حملہ نہ کر دیا ہو کوئی مسئلہ نہ ہو لیکن حمد تو کسی کی بھی نہیں ہو رہی تھی کہ آگئے بڑے چونکہ رسول اللہ نے آواز ہم کو نہیں دی کہ آؤ اور ہم گھبراتے رہے تھوڑی دیر بعد جب رکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے دیکھیں ہم نے کہا کہ رسول اللہ ہم تو بڑے گھبرا گئے تھے کچھ آوازیں ہم نے سنی ہم کو ڈر لگنے لگا کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو تو آپ نے کہا کہ نہیں ایسا مسئلہ نہیں تھا جب میں رفع حجت کے لئے گیا تو جنہوں کے دو گروہوں میں لڑائی ہو گئی جو کافر اور جو مومن تھے اور دونوں میرے پاس آئے اور کہا آپ صلح کروا دیجئے اور ہم لوگوں کو ڈسپیٹ جگہ کے اوپر تھا ایریے پر تھا کہ فیصلہ کر دیجئے کون کہا رہیں گا آپ سن نے کہا میں نے پھر دونوں فیصلہ کر دیا اور دونوں نے میری بات کو خبول کر لیا اور میں نے مومن جنہوں سے کہا کہ تم جو ہے پہاڑوں کے دروں میں جا کر رہو ٹھیک یا اونچے مقامات پر رہو مطلب پہاڑ کے جو علاقے ہوتے پہاڑی اور جو کافر جنتیں ان سے کہہ دیا کہ تم غیر آباد سمندری ٹاپو میں جا کر رہو اور دونوں نے میری بات کو خبول کر لیا بات سمجھتے تو یہاں بھی راوی کیا کہتے رسول اللہ بہت دور چلے گئے تھے ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے ہمیں آوازیں ہم ڈر رہے تھے کہ رسول اللہ پتا تھا اتنے دور جاتے تھے ہو سکتا بھاگنے تک وہاں موجبینہ سکے تو وہ سوچا کہ انتظار کرنا زیادہ بہتر ہے سمجھ رہا تو انسانی نظروں سے دور جانا ہے آپ کو جب بھی آپ کو وہ کرنا ہے یہ بات تب کے لیے لاغو ہوں گی جب آپ کھلے میں کر رہے ہیں بند کے لیے لاغو نہیں ورنہ بند اس میں بھی آپ دور کسی علاقے میں جائیں گے وہاں ضرورت ہی نہیں بند ہے اور آج کل الحمدللہ ہم شہروں میں رہتے ہیں اور بند ہوتے ہیں لیکن اگر آپ وہ کبھی مجبوری آ جائے جنگل میں تو یاد رکھئے یہ اس کے لیے ہوں گا ورنہ آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں سالک صاحب ہائیوے سے گاڑیاں چلا رہے ہیں اور لوگ انسانوں کے طرف مو کر کے رفاہ حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے کم از کم اتنی حیات ہونا چاہیے کہ پیٹ کر لے آدمی مجبور ہوتا ہے نا مجبور یہ سمجھو جانے تک چھوٹ جا رہا تھا تو وہیں بیڑی آ راستے پر مطلب گاڑیاں جا رہی ہیں اور اس ہائیوے کے طرف گاڑیوں کو دیکھتے دیکھتے رفاہ حاجت کے لیے کھڑا آیا بیٹھا ہے سمجھ رہا ہے بات تو کئیسی مطلب گھنونی بات ہے کتنی بے شرمی کی بات ہے شرم و حیاء کا تخاظہ انسانیت بھولتی جا رہی ہے اور پھر وہی جانور جسے ہم کہیں گے انیمل انسٹنکٹ اپنے اندر واپس جگہ رہی ہے جو جانوروں کی خصلت کہیں گے ننگا ہونا جسموں کو دکھانا یہ آدم کی اولاد اور آدم کی اور انسانوں کی فطرت نہیں ننگا ہونا یاد رکھی اس کا فطری تخاظہ ہی نہیں یاد رکھی سمجھا تو یہ آباد یاد رکھی ورنہ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے چورہوں پر بیچ میں کھڑے رہے کے بس شروع ہے اور ہر کوئی دیکھ رہا آس پاس سے اور لوگ اپنی نظریں بچا کے جا رہے ہیں ان کو کوئی شرم نہیں آ رہی سمجھ رہا چورہوں پر نکڑوں پر کھڑے رہے کے تحرط ہو رہی ہے کم از کم اگر ایسی ضرورتی تو کچھ دور جاتے نکڑ چورہوں پر لوگوں کی گھروں کو تحرط کا مخامہ نہ دیا آپ نے ایک جگہ سے میں گھر سے میرا گزر ہوا تو وہاں اوپر نکھاوا تھا دیکھو گھدہ مت رہا ہے بڑا ایسا بورڈ لگاوا تھا اور نیچے دو آدمی پیشاپ کرتے کھڑے تھے میں نے کہا ماشاءاللہ وہاں انہوں نے لکھ دیا چونکہ ان کے گھر کے پاس لوگ پیشاپ کر رہے تھے اتنا تنگ کر دیتے انہوں نے وہاں لکھ دیا تھا تاکہ کم از کم وہ لوگ زلیل تو ہو کہ دیکھو گھدہ مت رہا ہے اس کے بعد بھی لوگوں کو شرم نہیں کھڑے ہیں وہاں کہوں گا اپنے گھروں میں ہے تو دروازوں کا مکمل بند ہونا اس میں جائیں تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے کوئی آنا جائیں دوسری چیز کا لحاظ اس حالت میں کوئی ایسی چیز ساتھ نہ رکھے جس پہ اللہ کا ذکر یا اللہ کا نام واضح لکھا ہو جیسے کہ ایک روایت میں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انگوٹی تھی جو کھولی باہر آپ پہنتے تھے جسے محمد رسول اللہ لکھا تھا جو مہر تھی آپ کی سٹیم تھا جو بادشاہوں کو آپ خطوط خطوط لکھتے لیٹرس لکھتے تو اس فرمارا جاتا تو وہ آپ اتار دیا کرتے تھے تو اس سے علماء لکھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز جو ظاہری اللہ کا نام یا ذکر ہوئے ایسا آپ کیا مصف ہے جب میں قرآن ہے آپ پڑھنے کے عادی ہے تو وہ نہیں لے جا سکتے رہا معاملہ وہ قرآن جو الیکٹرونک فارم میں موبائل آئی پاورڈز یا دوسرے چیزوں میں وہ الگ چیز ہے اس کی حرمت خرآن جیسی نہیں لیکن جو مصف ہوتا ہے جو خران ہوتا ہے اس کی بڑی حرمت ہے اس کو تو نہیں لے جا سکتے ہیں وہ وہ الیکٹرونک فارم میں ہے کہ اگر کوئی موبائل گر گیا اس میں خرآن ہے تو آپ یہ نہیں لوگتے ہیں خرآن گیر ہے موبائل گیر ہے لیکن خرآن جو مصف پیپر میں ہوتا ہے تلکر سی لٹکا لیتے ہیں اللہ کے نام کے کڑے دال لیتے ہیں یہ ضرورت نہیں تو تعویزات تھے اور یہ یاد رکھی شریعتاں درست نہیں حرام ہے بہر یاد تو ایسا کوئی چیز جس پر ذکروں نہ لے جائے تیسری چیز بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت جو ہے اپنا الٹھا پاؤں اندر ڈالے پہلے دائیا پاؤں الٹھا لیفٹ لیک ڈالے آپ پہلے اور مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا ڈالے تو یہاں الٹھا یاد رکھی بہت سے لوگ بس تارت کو تو جانا ہے یہ سنت کبھی احتمام کرے اس سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں دنیا بھی اعتبار سے اللہ عالم لیکن ہم اس کے فائدے اٹھا رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی لیکن اگر بنانے والا اتنا حکیم ہو تو آپ احتمال کر لیتے ہیں پھر یہ دوا ہے اس میں کیا پتا ہے کہ آپ کو نہیں پھر کیوں کھا رہے نہیں وہ حکیم صاحب نے دیئے وہ بہت حشیار ہے انہوں نے اگر دیوں گے تو فائدہ ہوں گا تو رب نے جب کہے دیا اس کے رسول کے ذریعے بتا دیا تو بس کر لیجی عمل فائدے کیا ہے آپ اٹھاتے رہیں گے سمجھ میں آؤ ناؤ لیکن سائنسی اس کے کچھ نو کچھ فائدے کہ تو اسلام نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا اور جو آپ نے کر کے بتایا وہ کام کبھی بھی انسانی نفع کے لیے انسانی فائدے کے اور جو کہا آپ نے نہیں کیا اور شریعت نے اس کو حرام قرار دیا وہ کبھی بھی نقصان کے لیے انسانی وہ اس کو فائدہ نہیں دے سکتا کر لیجی عمل بس تو الٹھا پیر دالی سیدھا پیر منتا دی الٹھا پیر آپ دالیں گے اور الٹھا پیر جب آپ دالیں گے تو دالنے سے پہلے یہ دعا پڑیں گے بسم اللہ یہ دعا ہے جو بیت الخلا میں جانے کی دعا ہے اور بہت چھوٹی سے اے اللہ میں تُس سے بسم اللہ اللہ کے نام سے اے اللہ میں تُس سے پناہ چاہتا ہوں خبز اور خبائز سے مطلب وہ جنوں سے جو انتہائی خسم کے غلیظ جن ہوتے ہیں اور جو انسانوں کو جب وہ ننگے ہوتے ہیں پیشاب یا پیخانی کی حاجت کو جاتے تب تارتے ہیں تب تکلیف پہنچاتے تب عیزہ دیتے ہیں تو پناہ مانگتا ہوں ایسے جن سے خبز اور خبائز ان کی مذکر موننس سے مذکر خبز اور موننس جو خبائز ان دونوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں ٹھیک کتنی آسان اور چھوٹی سی دعا ہے لیفٹ لیک دالیں گے اور اس سے پہلے دعا پڑھتے ہوئے آپ داخل ہوں گے اگر آپ داخل ہوگے اور پھر یاد ہے دعا بھول گیا تو تو آپ دل میں آپ پڑھ لیں گے کیونکہ زبان سیادہ کرنا تو حرام ہو جائیں گا بیت الخلام میں آپ لیکن دل کے معاملے کو اللہ پکڑ نہیں کرتا ہے جو خیال دل میں آتے ہیں اللہ پکڑ نہیں کرتا ہے اچھا خیال یہ ایک دعا ہی آئیں گی دل میں پھر کر لیجئے ہوتا ہے وہ سے لوگ جا کے ارے کیا کرو دل میں آپ زبان پہ لانا تو حرام ہے آپ کے لئے شکرہ بیت الخلام ہے مہانی ہو سکتا آپ دل میں آپ پڑھ لیجئے ٹھیک ہے تو آپ دل میں پڑھیں گے اس وقت لیکن آپ زبان سیادہ کرتے پہلے اندر جو ہے داخل ہوں گے اسی طرح چوتھی چیز زمین سے قریب ہونے سے پہلے اپنے کپڑے کو نیچے یا اوپر نہ کریں دونوں باتیں ہو سکتی کچھ جگہ کپڑے لمبے ہوتے تو اوپر کرنا پڑتا بیت الخلام کو بیٹھنے کے لیے اور کچھ جگہ کپڑے نیچے کرنا پڑتا بیت الخلام بیٹھنے کے لیے ڈی پینڈ ہے کلچر کے اعتبار سے ماحول کے اعتبار سے کیا لوگ پہنتے ہیں اگر کسی نے سوپ پینڈ رکھا وہ لمبا جو جھبا ہوتا اور اب تو وہ اوپر کریں گا لیکن وہیں کسی نے پینڈ پہ نہ ہو تو نیچے کریں گا تو میں دونوں باتیں کہوں گا اوپر یا نیچے کرنے سے پہلے اتنے جھک جائے کہ اگر امکان ہو کہ کہیں سے نظریں پڑتی ہو چونکہ کچھ جگہ سمجھ لیجئے بیت الخلام میں آپ چلے جائیے چار فٹ کی دیوار ہوتی بیت الخلام سمجھ رہے ہیں یا تین فٹ کی دیوار ہوتی نیچے بڑھیا تو نہیں دیکھیں گا یا کچھ علاقوں میں آپ جائیے بیت الخلام کو صرف تین فٹ کا دروازہ رہتا پھر آپ وہاں کیا کریں گے مجبوریاں ہوتی اس کے علاوہ چاہ رہی نہیں آپ کے پاس چاہ رہی نہیں ایسے مجبوریاں آ سکتے جیسا مثال کے طور پر آپ کسی جیل میں چلے جائیے یا جیل میں آپ نے کبھی دیکھا ہوں گا تو بیت الخلام صرف تین تین فٹ کی ہوتے دروازے چونکہ خیدیوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا کسی بھی حال میں ان کو بند نہیں مطلب ایسا نہیں چھوڑا جہاں وہ بند ہو کر کچھ پلان کر سکتے کچھ منصوبے کر سکتے اور بیت الخلام میں کیا کرتے اومن وہ نیچے کا کھوڑ دیتے اور اگر بڑے راستے ہو تو نکل کے پھاک جاتے نیچے ٹنلز ہوتے ہیں پانی جیسے بہتا ہے گندہ ہمارے پاس چھوٹی نالیاں ہوتے لیکن کچھ علاقوں میں بڑے بڑے ٹنلز ہوتے جس میں پانی سیدھا گرتا راستے انسان چل سکتے ان رینجس کے اندر سمجھ رہا بات تو کھولا نہیں چھوڑا تتین فٹ کے ہو دے تاکہ دیکھتے رہے کونہ اندر مجبوریاں ہو سکتے یا نظروں سے دور تو چلے گئے لیکن کچھ عمارتیں جو دیکھ سکتے ہیں لوگ ہمچی عمارتیں اب کتنے دور جائیں گا آدمی کہاں تک بھاگیں گا ٹھیک تو پھر اس کا احتیاط ضرور ہو کہ کسی کی نظرے آپ کی شرمگاہ پر نہیں پڑی اس لئے کہ شرمگاہ کو چھپانا ایک مسلمان کے لئے فرض ہے اس کا دکھانا ایک مسلمان کے لئے حرام ہے ٹھیک ہے تو بہرحال اتنا آپ احتیاط کریں کوئی آپ کی شرمگاہ نہ دیکھ پا اسی طرح پانچویں چیز ٹھیک ہے جب ہم پیشاب یا پیخانے کے لئے بیٹھیں گے اور کھولے میں اگر ہو تو ہمارا چہرہ اور پیٹ دونوں خبلے کے طرف نہیں ہونا چاہیے ہم جب بیٹھ الخلا کے لئے بیٹھتے ہیں تو ہمارا چہرہ اور پیٹ دونوں خبلے کے طرف نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر بند ہے جیسا آج کل ہمارے گھروں میں بند ہوتے ہیں تو اس میں کوئی معنی نہیں اس کا خبلہ اور اس کا کوئی کوئی اہمیت نہیں لیکن اگر کھولے میں ہیں آپ اوپن سپیس میں آپ جا رہے ہیں تو تب آپ کو یہ بات کا دھیان رکھنا ہوں گا کہ میرا چہرہ اور پیٹ خبلے کی طرف نہ ہو لیکن جب آپ بند میں ہیں جیسا آج چار دیواری ہمارے بیٹھ الخلا ہوتے ہیں تو بند بیٹھ الخلا میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ لیکن کھولے اگر ایریا میں جا رہے ہو تو اس کا ضرور احتیاط کرے کہ چہرہ اور پیٹ دونوں بیٹھ جو ہے پیشاب پیخانی وقت نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے آپ نے فرمایا لَا تَسْتَقْبِلُ لَا تَسْتَقْبِلُ تَسْتَقْبِلُ خِبْلَتَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَ کہ خبلے کی طرف مو بھی نہ کرو اور خبلے کی طرف پیٹ دبر اپنے پیٹ بھی نہ کرو بِغَائِتِ اَوْ بَوْل جب تم پیشابیا پیخانی کو جاؤ تو نہ اپنا چہرہ نہ اپنا پیٹ خبلے کے رخ کرو کھلے میں لیکن بند میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ میں نے ایک بار رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بند بیت الخلا میں تھے لیکن اس کو چھت نہیں تھی اس کو اوپر چھت نہیں تھی جس کے وجہ سے جب آپ اٹھ رہے تھے بیت الخلا کے بعد تو اٹھتے وقت میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ خبلے کی طرف تھا اس سے پتا چلا بند اس میں خبلے کی طرف ہونے سے کوئی حرج نہیں لیکن کھلے اس میں خبلے کے طرف چہرہ اور موت دونوں نہیں ہونا چاہیے یہ مسئلہ ان لوگوں کے لئے زیادہ بہت سے لوگ گھروں کے اندر ہوتے ہیں بیت الخلا بٹھانا ہے بھانڈا بٹھانا ہے و سی تو وہ بولتے ہیں اب خبلے آرہا دائریکشن ہے جگہ نہیں ہے گھر میں کیا کرنا تو بند اس کے لئے یہ اصول نہیں ہے کھلے اس میں تو بالکل آپ کو اس کی اتیاد کرنا پڑیں گے اسی طرح چھتی چیز جو آپ یاد رکھیں گے وہ یہ ہے اس کام کے لئے لوگوں کے راستے سائے دار درخت یا پانی کے کسی گھاٹ یا پل یا انسانیت کے نفع بخش عمارتوں کے پاس کبھی آپ غلطی سے بھی نہ بیٹھیں یہ بہت برا ہوں گا یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دیکھیں اسلام کیسا دین ہے کیا پاکیزگی ہے اس کی اس لئے انسانیت کو تکلیف پہنچ سکتی ہے آپ نے فرمایا اتخل ملائن ملائن السلاث درو تین خسم کی ملامتوں اور لانتوں سے صحابہ نے پوچھا یہ تین خسم کی کونسی لانتوں سے ہم بچے جو آپ بیان کر رہے ہیں اور یہ مستدر حاکم کی روایت ہے آپ نے فرمایا پہلا جس چیز سے تم کو بچنا ہے جو لانت کی پہلی خسم ہے وہ یہ ہے گھاٹ کے خریب بیت الخلاقوں بیٹھنے سے گھاٹ گھاٹ مطلب سوچے پانی جہاں آکے لگتا ہے ساحل ہے سمندر کا ندی ہے طلاب کا ہوتا ہے ہر جگہ سے پانی طلاب میں لینی سکتا ہے ایک جگہ ہوتی گھاٹ بولتے ہیں آدمی کپڑی دھوتا ہے جانور پانی بیتے ہیں انسان پانی بھرتے ہیں گھاٹ کے کنار خریب درمیانے راستہ سڑک کے بیچ میں یا سائے دار درخت کے نیچے پیشابیہ پیخانہ کرنے سے بچو اس لئے کی یہ تینوں عمل ملون ہیں لانت والے ہیں ہے نا اور کیسی خطرناک لانت ہوتی ہے رسول صاحب نے کتنی بہترین بات بتائی اس سے انسانیت کو تکلیف ہو سکتا دیکھئے اب کسی نے گھاٹ کے پاس پیشابیہ پیخانہ کر دیا ایک آدمی یا عورت وہاں گھاٹ پہ آتے آتے کیا بولتے ہو ارے لانت ہے غلیف آدمی پر آپ تو چلے گئے آپ پہ لانتیں پہنچ رہی یہ کنٹینیو لانت کریں گا نا کوئی بھی کسی کا جانور فسل گیا اس پر سے کوئی انسان فسل گیا اس پر سے کسی کو نقصان ہو گیا اس چیز کے ویسے اس کے بعد اس کی بدبو جو دو تین دن رہیں گی اسے ہر آدمی آپ پہ لانت کریں گا یاد رہی رسول صاحب فرما رہے گی ان تین لانت کرنے والے عمل سے سکیٹ ہو جاتی بہت سی مرتبہ یہ تو آج کل کی زمانے اچھے ٹائرز بہت اچھی خسم کی آدھیں فلاں ہیں ایک زمانہ تک گاڑیاں روٹ سے سکیٹ ہو گئی اس وجہ سے کہ لوگوں نے غلاث سڑکوں پر کر دیا اور اتنے زیادہ کی گاڑی ایک بس ٹریک سے نکلی تو وہ غلاثت میں جب گئی تو وہ سکیٹ ہو گئی پر دیکھ رہے آپ لانت ہیں نا ان لوگوں کو لوگ لانت بھیج رہے تو بچیئے اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا کہ ایسے درخت کے نیچے بھی لانت بچو جو پھلدار درخت ہوتا ہے پھلدار درخت اس لئے لوگ پھل کھانے آئیں اور وہ غلاثت کے وجہ سے آپ پر لانت بھیجیں اندازہ لگائیے کہاں کرنا ہے کیسا کرنا ہے کہاں جانا ہے کیا معاملہ اس سب رسول اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ان چیزوں پر عمل کر رہے تو انشاءاللہ ایک بہترین صحاف ستہ اور شفاف معاشرہ مسلمانوں کا بنیں گا آئے ہم اپنے محلوں میں نکلیے بہت سے لوگ اپنے بچوں کو نکالتے اور گھر کے سامنے بٹھا دیتے بیتالخلاق کے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے مال و دولت نہیں دی آپ کی غربت کی حالت ہے لیکن اس حالت میں بھی کیا اتنی تمیز نہیں ہو سکتی کہ ہم بستی سے تھوڑا دور نکلنے کی صرف کوشش کریں یہ تو کر سکتے ہیں بہر یاد اس کے بعد جو چیز ہم یاد رکھیں کہ یہ آنٹ پہ چیز خزائے حاجت کو جب انسان جا پیشہ پیخانے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کرنے سے منع کیا ہمارے پاس اسی بار میں نے دیکھا کہ گاؤں کے اندر خاص طور سے لوگ ہوتے ہیں چلو جا کے آئیں گے چلو جا کے آئیں گے پلان کر کے ہوتا پہلے ہو دونا اپنا ٹائم میچ کر لیتے ہیں اور پانی لے کر چلے ہیں اور آمنی سامنے بیٹھ کر کیا چل رہا کھیتی کا تیرے کیا ہو رہا تیرا معاملہ کیا تیرا یہ چل رہا میرا آمنی سامنے یا بازو بازو بیٹھ کر باچی چلو یا الٹھے بیٹھتے پیٹ کو پیٹ کر کے پھر باچی چلو آپ سامنے منع کیا اس اس لئے کہ اس سے بہائی پھیل سکتی ہے بے شرمی پھیل سکتی ہے برائی عام ہو سکتی ہے انسان برائی کو برائی نہیں سمجھنا شروع کرتا ہے وہ ایک عام معمول زندگی کا ہو جاتا ہے تو آپ سامنے سے منع کیا حدیث کے الفاظ یوں ہیں یہ جو ہے مصطد احمد کی روایت ہے دو آدمی خضا حجت کے لئے جائیں تو ایک دوسرے سے چھپ کر بیٹھے ساتھ جانے میں کوئی اچھا راستہ اعتیات ہے چھپ کر بیٹھے کہ ایک ادھر کہیں چھپ گیا ایک ادھر کہیں چھپ گیا بیٹھے اور آپس میں ایک دوسرے سے باتیں نہ کریں کیونکہ اللہ ان پر ناراض ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت بری بات ہے یہ تو بہرحال میں گاؤں کے ایک مثال دے دیا میں نے شہروں میں یہ چیز دیکھی بوئیز ہوسٹل اس کی گواہیت تو میں دے سکتا ہوں کہ بوئیز ہوسٹل میں ایک مرتبہ میرا ایک جگہ جانا ہوا تو میں جب وہاں گیا اور ایک ایک رات مجھے رکنا پڑا رکنے ایک بعد جب فجر کے وقت ہوا تو میں وہاں سے اٹھ کر نیچے اترنے لگا جب نیچے میں اترا تو میں تھوڑا سا رک گیا اور پھر راپس چلے گیا اس لئے کہ مجھے ایسا لگا کہ میں ابھی بھی سو رہا ہوں اور خواب میں کچھ دیکھ رہا ہوں کیونکہ جب میں مہاں سے اترا تو سامنے بیت الخلا تھی اور چار پانچ بیت الخلا اور پوروں کے دروازے کھلے اور لوگ بیٹھے ہوئے اس کے اندر تو میں جب آیا تو مجھے لگا شاید میں ابھی بھی خواب میں میں واپس چلا گیا پھر جب اوپر گیا تو وہ لوگوں کو ایسا لگا کیا اور میرے ان کی وجہ سے میں گیا تو سب نے دروازہ بھیڑا سب نے دروازہ بھیڑا کچھ نے بتایا مسلمان غیر مسلم دونوں تھے اس کے اندر اندازہ کیا بے ہائی ہے کہ ہسٹل کے دروازے کھولے بیت الخلا کی اور کھولے بیٹھے کہ میں اوپر سے اترا تو مجھے لگا میں بھی خواب میں ہوں فجر کے وقت میں آدمی کیا ہوتا پوری نین جاگتا بھی نہیں مزیج جانے جانے تک کبھی اس کی نین جاگتی بھی تو مجھے لگا شاید میں غفلت میں ہوں تو میں واپس چلا گیا ہوں میں غفلت میں نہیں ان لوگوں کو سمجھ میں دروازہ بھیڑا تو پھر میں اتر کر گیا تو مجھے تاجوہ تک آئیسی سسٹم ہے ہسٹل میں یہ معاملہ تھا کوئی شرم نہیں کوئی ہے نہیں سب دوست تو ہے سب ایک جیسے تو ہے مرد تو ہے نا سب اس میں کیا ہے ٹھیک اور یہی بے شرمی بہائی اور برائی اور غلازت کی آج وجہ بنتی ہے ٹھیک تو بات نہ کریں اور دور ایک دوسرے سے بیٹھے گھر جائے بھی دوسری چیز اس معاملے میں کہ اب جانے کے یہ تو جانے کا ہوا جانے کے بعد جو ہے اب جب استنجا کریں گے یا تحرط لیں گے تو اس میں کیا کیا چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے پہلی چیز ہڈی یا لیت سے آپ تحرط نہیں کریں گے ہڈی سے مراد ہڈیاں ہوتی نا جانور جو کھانے بہائی ہوتی لیت سے مراد حلال جانوروں کا سوکا ہوا گوبر اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا لیت اور ہڈی سے استنجا کرنے سے بچو اس لئے کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی غزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس کچھ جنہ اور کہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس چیز کی تعقید کرو کہ جو ہڈی ہوتی جو حلال جانور زباہ ہوتا ہے اس کی ہڈی نکلتی ہے وہ ہڈیاں اللہ نے ہمارے لئے حلال کر دی اور وہ ہمارے لئے گوشت جیسی بن جاتی ہے وہ جانور جن پر اللہ کا نام لے کے زباہ ہوتا ہے وہ جانوروں کے ہڈیاں جنوں کے لئے گوشت بن جاتی ہے اللہ کی حکم سے اور کہا وہ جو لیت ہوتا ہے جو حلال جانوروں کا گوبر ہوتا ہے جو سوک جاتا ہے وہ ہمارے جانوروں کی غزہ ہے جنہوں کی غزہ نہیں ان کے جانوروں کی غزہ ہے تو کہا ہے محمد اپنی امت کو تعقید کرو اس معاملے میں کہ وہ ہڈی اور لیت سے سوکے ہوئے حلال جانور کے گوبر سے استنجا نہ کرے تو آپ کو استنجا کرنا ہے پانی نہ ہو تو آپ ہڈی اور گوبر نہیں استعمال کریں گے اس کے لئے پھر پتھر ہو سکتا ہے مٹی کی ڈھیلے ہو سکتے لیکن ہڈی اور گوبر کا استعمال نہیں ہوں گا دوسری چیز ایسی کوئی چیز استعمال نہ کرے جو کھانے میں کام آتی ہو استعمال کی اشیاء ہو ٹھیک اس لئے کہ استعمال کی اشیاء اور کھانے کی چیزوں کا تہارت کریں گے تو ان چیزوں کی بے حرمتی ہوں گی استراف اور ضائع کرنے میں آئیں گا اور استراف اور ضائع کرنا شریعت میں حرام ہے ورنہ ایسا ہوتا ہے ایک مرتبہ ایک صاحب مجھے واقعہ سنن لائیں کہ مسجد کا تعمیدی کام ہو رہا تھا کسی نے ایک ہزار ایٹ لاکر صدقہ کر دی کہ بھائے مسجد میں لگا دے چونکہ سمیٹ کا انتظام نہیں ہوا تھا تو ایٹے پڑی رہ گئی اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جب سمیٹ آ جائیں گا تو ایٹوں کا انتظام ہوں گا وہ صاحب ایک سال بعد رمضان سے پہلے آئے جو رمضان سے پہلے ایٹے دے کے گئے تھے آئے تو دیکھا تو ایٹوں کا ڈھیل عادی زیادہ ایٹے غائب ہے باقی توٹی پھوٹی پڑی اور کچھ ثابت آج بھی رکھی ہے آ کر پوچھا بھائی یہ ایٹوں کیا ہو تو کہا لگ گئی جب کہا لگ گئی لگ گئی رکو بھلے تھوڑی دیکھ لو کہا لگ گئی بھلے وہ وہاں کھڑے رہے تھوڑی دے بعد ایک آدمی آیا ایک ایٹ لیا تھوڑا اور تحرط کو لے کے چلا گیا لگ گئی پوری راستے تو یہ حلال چیز تھی نا استعمال کی چیز تھی ایٹ آپ تحرط میں لیں گے اس کو آپ کو اتنا ہے تو آپ نیٹ خریدی ہے تو پھوڑ کر لائیو اسو گھر سے اور پتہ نہیں ایک عجیب ذہنی ہے مسلمانوں کی کیا بنی ہوئی ہے تحرط کھانے میں جاتے ہیں پانی کا استعمال کرتے ہیں اور ڈھیلوں گاں کرتے ہیں یہ دونوں کا استعمال ہوئی نہیں سکتا ڈھیلے صرف پانی کی غیر موجودگی میں استعمال ہو سکتے ہیں زیادہ تحرط حاصل ہوں گی یہ زیادہ تحرط کا تصور تم نے لائے کہاں سے یہ تصور آیا کہاں سے کہ دونوں کریں گے تو زیادہ ہوں گی مطلب سٹیپنی اور اوڈیجن ٹائر دونوں لائے چلا ہیں انہوں گاڑی کو زیادہ فائدہ ہوں گا دونوں رہنے تو ٹائر بے خوفی کی بات ہے پانی ہونے کے بعد بھی ڈھیلے استعمال کرتے ہیں ڈھیلے کو استعمال کر کے وہاں رکھتے ہیں جا دوسروں کا ہاتھ لگے اس کی دیوار پر تحرط خانے گی تاکہ لوگ دیکھیں یہ سب لانت کا وجہ بنتی سب گندے ڈھیلے ہوتے ہیں اور تحرط خانے کے اندر پھیکتے ہیں انہوں ڈھیلوں کو لاکر پانی ہے نا پھر ڈھیلوں کی ضرورت ہوتی نہیں پانی کی موجودگی میں ہوئی نہیں سکتے ایسی تحرط آگے رکھوں ہمارے آئیشہ کا ایک خول اس تعلق سے بہرحال تو ڈھیلوں کا استعمال کر سکتے لیکن ڈھیلے استعمال کی چیز نہ ہو حلال کھانے ہی بھی تحرط کے لیے سیدھے ہاتھ کا استعمال نہ کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخادی اور صحیح مسلم کی متفقہ لے روایتہ آپ نے فرمایا لا یمس آہدکم زکرہ بیمینی کوئی شخص اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے اور پھر آپ نے فرمایا اور جب وہ پیشاوی پیخانے کو جائے اور جب وہ بیت الخلا جائے تو دھونے میں بھی سیدھے ہاتھ کو استعمال نہ کرے نہ چھونے میں سیدھا ہاتھ استعمال ہوں گا نہ دھونے میں سیدھا ہاتھ استعمال ہوں گا دھونے سے مراد ہاتھ لگانے کے معاملے میں تو آپ سیدھے ہاتھ سے پانی لے سکتے ہیں لیکن شرمگاہ کو اسے ملٹھا ہاتھ لگا سکتے ہیں مجبوریاں جسمانی کمزوریاں جسمانی مجبوریاں تہارت خانوں کے یا سسٹم کی کبھی مجبوریاں ہو سکتی ہیں وہاں اللہ انشاءاللہ معاف کرنے والا ہے لیکن عام حالت میں سیدھے ہاتھ سے نہ آپ چویں گے نہ دھویں گے اس سے پانی لے سکتے ہیں باقی تمام کام الٹھے ہاتھ سے آپ کریں گے تو اس کی ممانیتیں بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ سیدھا اور الٹھے کوئی تمیز نہیں کرتے بلکل تمیز کیجئے اس لیے کہ آپ نے اس کی تعقید فرمائی ہے اسی طرح چوتی چیز جو ہے ڈھیلوں کا استعمال کرے تو کم از کم تین ڈھیلوں سے تہارت کرے اور اس سے زائد کی ضرورت پڑے تو پھر تاخ عدد میں آٹھ نمبر میں تین پانچ سات یا اس سے ایسا نمبر میں نائن ایسا ہو سکتا ہے تو ڈھیلوں کا استعمال جب آپ کریں گے تو منیمم تین سے ڈھیلے سے ہوں گی تہارت یاد رکی تین ڈھیلوں سے آپ کچھ لوگ بولتے ہیں ایک ہی ڈھیلے لے کے تین طرح سے استعمال کرے تو پھر رسول اللہ تین ڈھیلے کیوں بول رہے ہیں خاموخہ ہے کہ تین بولنا لفظ تین کا لانا ایک کو بول سکتے ہیں چار سائیڈ ہوتے ہیں ایک اس کو پانچ بھی ہو سکتے ہیں کسی پتھر کو دس بھی ہو سکتے ہیں تو بولنے کیا ضرورت ہے تین ڈھیلے اس لئے کہ صفائی کے لئے یہ ضروری ہے سمجھ رہے ہیں بات کو اب کیوں تین کہا اس لئے کہ کچھ باتیں اس کا تعلق غائب سے ہوتا ہے وہ ہم نہیں جان سکتے کبھی بھی جیسا آپ نے فرما رات میں سو تو اپنے برطنوں کو پانی کی مشکیسوں کو جس میں پانی بھرا ہوتا ہے کھانی کی چیزوں کو کھلا نہ چھڑو اس لئے کہ آسمان سے رات میں بیماریاں اترتی ہیں اور کھلے برطن میں داخل ہو جاتی ہیں تو آپ کہیں گے بر بیماریاں جراسیم لاتے ہیں جراسیم تو بہت باریک ہوتے ہیں کھلو اور چھپے سے ان کو کیا ہوتا واللہ وہ عالم ہمیں غائب کا علم جو اللہ جانتا ہے ہو سکتا ہے اللہ روک دیتا ہوں گا جس کو دھاکا ہوتا ہوں گا اور اللہ اجازت دیتا ہوں گا جس کا کھلا ہوتا ہوں ان جراسیم کو واللہ وہ عالم یہ غائب کا محاملہ ہے تو کیوں تین سے واللہ وہ عالم یہ غائب کا محاملہ ہے لیکن اتنا کرنا ہوں ہم کو اتیار اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی دعوائیتیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ پیخانے یا پیشاپ کے وقت قبلے رخ مو کرنا یا دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا سیدھے ہاتھ سے مطلب دھونا یا اس کو پکڑنا یا تین ڈھیلوں سے کم میں استنجا کرنا تین سے کم میں نیونوں سے زیادہ لے سکتے آپ استنجا کرنا یا لید اور ہڈی سے استنجا کرنا ان تمام سے منع کیا گیا تین ڈھیلوں سے کم نہیں لینا ہڈی اور لید سے استنجا نہیں کرنا سیدھے ہاتھ سے نہیں شنا یہ سب منع کرنا اور خبلے کی طرف مونا کرنا ان چیزوں سے منع ہے روکا گیا اور یہ بہت ضروری ہے تو تین ہوں ڈھیلے کم از کم گرٹردانہ کا ضرورت ہے غلازت زیادہ ہے اور پیشاپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے تین ڈھیلے اور پیخانے کے لیے ہو سکتا ہے اس لئے کہ آپ کو دونوں چیزیں آ سکتی سفر پہ پانی کی کمی ہے اب اس سے تین سے زیادہ لے رہا تو پانچ منگائی پانچ سے زیادہ لے رہا تو ساتھ منگائی اس سے اس تنجاب کریں اس کے بعد پانچ فیشی صاحب یاد رکھیں ڈھیلے اور پانی کے استعمال میں آپ خلط ملط نہ کریں پانی ہو تو ڈھیلوں کی ضرورت نہیں ہے پانی نہ ہو تو ڈھیلے کی فائد کر جائیں گے پھر جب پانی ملے تو آپ تحرط کر کے دھولیں مثال کے طور پر مجھے پانی نہیں ملا جس کے اسے پیشاپ پیخانے میں بیٹھ گیا اس کے بعد جب بھی مجھے پانی ملیں گا وہاں میں آرام سے پانی سے اسے کو دھولوں گا یاد رکھی پانی مل گیا اب مجھے لیکن ڈھیلے اور پانی کا ایک ساتھ استعمال درست نہیں ہے ماہی آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اور تدمیزی کی روایت آپ نے فرمائے اپنے خاویندوں سے کہو اپنے خاویندوں سے کہو کہ پانی کے ساتھ استنجا کرے اس لئے کہ مجھے ان سے یہ بات پتا چلی ہے یا مجھے اس بات کو کہنے میں ان سے شرم آتی ہے کہ پتا چلی ہے کہ یہ میں چونکہ شرم آتی ہے تو تم اپنے شہروں سے کہو جا کر چونکہ اومن عورتیں شہر میں ہوتی تھی تو پانی محسر ہوتا تھا مرد سفر پہ جاتے تھے تو ماہی آئیشہ کسی نے کہا کہ مرد بہت سی مرتبہ پانی ہونے کے باوجود بھی ڈھیلوں سے استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے کہا مجھے ان سے شرم آتی ہے تمہارے شہروں سے بات کرنے کو تو لہٰذا تم عورتوں سے خطاب کر رہے کہا اپنے شہروں سے کہو کہ پانی کی موجود میں ڈھیلے استعمال نہ کرے ہے نا اور ماہی آئیشہ کا یہ کہنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں تھا آپ سم کو آپ نے دیکھا ہوں گا آپ سم کو آپ نے سنا ہوں گا اب آپ کی بیوی تھی زوج تھی ہے نا تو بہرحال آپ نے کہا کہ اپنے شہروں کو منع کرو اس عمل سے کہ پانی موجود ہوتے لوگ تو میں آج کہوں گا کہ لوگ مسجد کے طارت خانوں میں ڈھیلے بھی لاتے ہیں اور پانی بھی استعمال کرتے سمجھنے کی بات ہے کہ تیموم پانی نہ ہونے کی شکل میں ڈھیلے پانی نہ ہونے کی شکل میں تیموم ہے آپ کو آپ نے کہا ہی نہیں میں تیموم بھی کر لیتا پہلے اور پھر وضو کرلوں گا کونسی بات ہوئی ٹھیک ہے تو بہرحال ڈھیلوں کا استعمال تب ہوں گا جب پانی موجود نہ ہو پھر پانی مل جائے تو آپ شرگہ میں پانی ڈال کے دھولے اس کو ہو گیا معاملہ ختم آئیے تیسری چیز بیت الخلا سے فارغ ہونے کے بعد کیا کریں تو بیت الخلا سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ بہر نکلیں گے تو پہلے اپنا سیدھا پیر ڈالیں گے چونکہ آپ جب داخل ہوئے تھے تو الٹھے پیر کے ساتھ ہوئے تھے بہر نکلیں گے تو سیدھے پیر کے ساتھ مسجد میں داخل ہوں گے تو سیدھے پیر کے ساتھ واپس نکلیں گے تو الٹھے پیر کے ساتھ سیدھا پہر پہلے باہر پھر الٹھا پہر پہلے باہر دوسرا باہر نکال لیں اس کے بعد دوسرے چیز یہ کریں گے دعا جو آپ سے پڑھتے ہیں غفران اکا سب سے چھوٹی یہ ہے غفران اکا جس کا معنی ہوتا ہے کہ اے اللہ جو میں تُس سے مغفرت طلب کرتا ہوں یا اے اللہ میرے گناہوں کو مستدور کر یہ بھی اس کا معنی ہے اور دوسرا ایک معنی علماء لیتے ہو یہ ہے کہ اللہ جیسے تُو نے میرے جسم کے برائی کو غلازت کو مستدور کیا اسی طرح میرے گناہوں کو مستدور کرتے ہے نا تو یہ غفران اکا اس کی دعا سکھائیں اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے جو سننا ابن ماجہ کی روایت ہے آپ فرماتے تھے الحمدللہ اللہ ازہب انیل ازا و آفانے کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس چیز کو مستدور کیا جو عیزہ دینے والی تھی ٹھیک ہے اور مجھے اس سے آفیت بخشی تحر سی بات ہے اگر پیشاب یا پیخانہ جس میں رک جائے تو کیا ہو سکتا ہے ہم صرف گیس کر سکتے ہیں جن کو کڈنی کا مرض رہا ہو یا کڈنی کا کوئی پرولم رہا ہو وہ ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ ایک دن اگر کوئی چیز رک جائے تو وہ لیں گا میرا دنیا کا سب کچھ بھی خرچ کر دو بس میرا پیشاب نکل جائے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی اس لئے آپ سلام دعا کرتے غفرانہ کا کہ اللہ مجھے مغفرت کر جیسا تو نے میرے جسمی گندگی کو نکالا میرے گناہوں کو بھی مجھ سے دور کر دے یا دوسرا اللہ تعریف تمام تیری ہے کہ تو نے جو ایسے چیز کو مجھ سے گندگی کو دور کیا اور مجھے اس سے آفیت دی مجھے اس سے پاکیزگی بخشی تو دیکھیں کتنا پاکیزدین ہیں جو بیت الخلا کی آداب بھی ہمیں سکاتا ہے بہت سے لوگوں کو غلط معنی میں لے سکتے ہیں کہ یہ کونسی بات ہوئی بھائی اتنی چھوچوٹی باتیں آپ سکا رہے ہیں لیکن یہی تو اصل بات ہے کہ اس دن نے ہمیں ہر چیز سکا ہی اور کسی معاملے میں رہنمائی سے دور نہیں رکھا چاہے وہ خلوت ہو یا جلوت ہو سامنے ہو یا پیچھے ہو کھلا عمل ہو یا چھپا عمل ہو یا کوئی بڑا عمل ہو یا کوئی چھوٹا عمل ہو ہر چیز بتا دی بال ترشنا ہے نا خون کاٹنا ہے موش کے بال نکالنا ہے جسم کو نہانا غسل لے رہا ہے ہر چیز کے اصول وضو کرنا ہے اس کے اصول نماز کے اس کی تحارت کے ہر معاملے میں چھوٹی اور بڑی ہر چیز میں بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا ہے انتخال کر جائے تو لوگ کیا کر کسی مسئلے کو شریعت نے چھوٹا اور بڑا نہیں سمجھا ہر معاملے مسلمانوں کی رہنمائی کی یہ افسوس کی بات ہے کہ اس رہنمائی کو ہم نہیں سمجھ پائے آج تک یا اس کو ہم اس کو اس لائق نہیں سمجھ رہے دنیا پریشان ہو کے اسلام کے طرف دوڑ رہی افسوس مسلمان اپنے دین کو عمل چھوڑ کر اس سے دور جا رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا آ رہی ہی سر مار مار کے دیواروں پر اس کو کہیں گے پتھر کی اسلام ہی حق ہے اور اسلام کے ماننے والے اگر عمل نہ کرے تو پھر کیا ہم لوگوں کو نمونہ دیں گے ہاں ہم حق پر ہیں اگر حق مذہب ہے تو حق پر عمل بھی ہو ہمارا تو یہ چھوٹی سی بات اور بڑی سی بات ایک اور بات ہے غلط فہم ہی دور کرنا چاہتا ہوں آخر میں کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ سب چھوٹی چھوٹی بات ہیں اس پہ تضور نہیں دینا اس سے کوئی ضرورت نہیں رہتی لوگوں میں نہیں کرنا ایسی باتیں اس کو چھوٹی سمجھ کے وہ ختم کر دیتے ہیں چلی ٹھیک آپ کے لحاظ سے یہ بات چھوٹی ہے میں اس کو نہیں کرتا ہوں بہت چھوٹی باتیں نہیں کرتا ہوں ٹھیک اب کبھی ان سے کوئی مسئلہ درپیش آ جائے کسی جگہ چلے گا اور پانی نہ ملے یا کوئی سے بہت سے لوگ بولتے ہیں یار تحمل کے مسائل بتانی کیا ضرورت ہے ہم ایسے علاقے میں دیں ہر جگہ پانی ہے میں بھی مانتا ہر جگہ پانی اگر تم بیمار ہو جا اور پانی کا استعمال نہ کر سکو تو پانی کے بازوچ پڑے ہوئے ہیں تم استعمال نہ اب کیا مسائل آئیں گے تمہارے سامنے ہاں یار تحمل وہ ضروری تھا اپنے معلوم کرنا کیا ہے ہے نا اور کیا ہر چیز جو سکھتے وہی سکھتے ہم جو عمل میں آتی ہے ایسی کوئی چیز نہیں سکھتے ہم زندگی میں جو عمل میں نہیں آتی ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے سکول کی زندگی میں کیجی سے لے کر تو ہم گراجویشن پوسٹ گراجویشن تک وہ چیزیں سکھتے جس کو کبھی نہ دیکھا نہ کبھی عمل میں لائے پھر ریال لائف میں جا رہے ہیں تو پتا چلا وہاں تو کچھ اور ہی چھل رہا ہے تب پتا چلتا ہے سولہ سترہ سال تو ایسی باتیں سیکھتے ہیں جب یہ نہیں ملتا ہے کیا ضرورت ہے تو عمل میں آب ہی نہیں رہی یہ ایکسپیرمنٹ کیوں کرنا ہے وزن ٹھنگا رہے اس سے کیا ہوتا بہت نے پتا چلا کمپنیوں میں اس سے سٹنٹ پتا چلتی کونسا میٹل کتنے چیزوں کو وزن کرتا پھر اس سے آفلاں کرتے آہ اچھا میں کہا پسوہن میں آیا ہے کیا ہے نہیں جب سیکھ لیا ہم نے تو ویسے دین بھی ہے ہر چیز سیکھئے اس کی کوئی چیز اہم اور غیر اہم ضروری اور غیر ضروری زیادہ ضرور احمت والی اور کم اہمیت والی نہیں ہر چیز برابر ہے آپس میں افضل مفضل ہو سکتی ہے لیکن کوئی بھی کم اور زیادہ نہیں سب اہمیت والی سب اہمیت والی ٹھیک ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں اس کی ضرورت کیا تھی کیا کرنا ہے اس میں بے شرمی ہے تو میں سمجھتا ہوں نہ اس میں کوئی بے شرمی ہے آپ کے نظرے اس کی ضرورت نہیں ہوں گی میں سمجھتا ہوں اس کی بہت اہم ضرورت ہے اس لئے کہ اگر ضرورت نہ ہوتی تو نبی اپنی امت کو نہیں سکھاتے نبی اپنی امت تو کیوں ایسا علم سکھائیں گا جو غیر ضروری ہو اور امت کا وائی ٹائم جو ہے ضائع ہو اور اللہ اپنے دین کو کیوں ایسا بنائیں گا جو لوگ اس کو مانے ان کے لئے تکلیف ہو اللہ اپنے دین کو ایسا بنائیں گا جو ہر دور میں اس کے سوفیسٹیکیشن کو چیلنج کرتے ہو چلتا رہے آج لوگ جدیدیت میں اپنے بڑا سوفیسٹیکیٹ بتا دی اسلام ہر دور میں ان کے سوفیسٹیکیشن سے زیادہ سوفیسٹیکیٹ اور ریالیسٹیک رہا سوفیسٹیکیٹ ہونے ایک الگ چیز ہے ریالیسٹیک بھی تھا وہ ایسا سوفیسٹیکیشن تھا ایسی اس کے اندر خصوصیت تھی کہ وہ لائق عمل سوفیسٹیکیشن تھا ایسی اس کے اندر خاصیتیں ہیں ایسی باریکیاں جو لائق عمل ہو بیکار والی باریکیاں نہیں ہم ایسا نہیں کھاتے ہم ایسا نہیں بیٹھتے ہم فلاں نگتے ریالسٹک تھی وہاں لائق عمل تھی وہ سب چیز ٹھیک ہے تو بہرحال ہر چیز اہمیت کی حمل ہے اور بہت سارے لوگ تہارت کے مسائل نہیں جانتے سب ہاں ہاں وہ کچھ ضرورت نہیں ہو بولیں گا فلاں بولیں گا اور اتنے سارے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پھر لوگ جونچتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں بلکہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی عمریں سترہ سار اٹھرہ سال تھی مجھ سے آ کر سوال کیا ان نوجوانوں نے کہ تہارت کیسے کرتے ہیں ہم وہ کسی نے بتائے نہیں اور ہم کو تہارت معلوم لیکن کیا عمل ہوتا ہم کو آج تک نہیں سمجھ میں آ رہا وہ کیا کرنا چاہیے سبحان اللہ ایسے نوجوان جن کی سترہ اٹھرہ سال کی زندگی ایسی چاری کیا ہوں گا اور والدین کیا جواب دیں گے کہ بالک تو یہ ساتھ آٹھ نو دس سال بارہ سال میں ہوتے ہیں چھ سال سے ان کو یہ نہیں معلوم اب سب بول رہے تہارت تو انہوں تہارت کچھ تو بھی سمجھے بس چل جا رہے ہیں اندر کچھ تو بھی کر لے رہے ہیں اور اگر کر رہے بھی صحیح عمل تو ان کو معلوم نہیں یہ صحیح ہے کہ ہمیشہ شک میں رہ رہے ہیں کہ یہ تہارت ہے کیا تہارت کیا ہے آپ پیکھانے کچھ آتے کیا کرتے ہیں تو دھو لیتا ہوں تو بس پیشاپ ہو گئے تو شرمگا گھو دھولے یہی تہارت ہے کہ اچھا یہی تہارت ہے ہم کو لگتا ہے کہ کچھ تو بھی سوویسٹیکیشن رہتا اندر کچھ کرنا پڑتا اس کے کوئی قوانٹیٹی رہتی اتبار پائن ڈالنا ایسا کچھ بھی نہیں تو یا تو شک میں عبادت کر رہے تھے یا تو علم نہیں تک کچھ بھی غلط کام کر رہے تھے تو یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں نبی نے جب اس کو اپنے صحابہ تک مہچایا تو یقینا یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں ہو سکتا جب محول میں اچھی چیز کا علم ہو تو وہاں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں لیکن آج لوگوں کے پاس علم نہیں ہے یاد رکھیں ضرورت ہے ان چھوٹی سے لے کر بڑی ہر بات پہ ہم ڈسکس کریں ہر بات کو برحال بتانے کوشش کریں تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آج آپ کے سامنے طہرات اس کے اقسام پاکی اس کے اقسام کن چیزوں سے طہرات ہو سکتی ہے اور بیتل خلاج جانے کا بیتل خلاج بیٹھنے کے بعد اور نکلنے کے بعد کیا عام علیہ رکھیں اگلے انشاءاللہ اتباروں میں آپ کے سامنے وضو وضو کب توڑتا ہے وضو کرنے کا انشاءاللہ مکمل طریقہ رکھنے کوشش کروں گا اور اگر اس کے بعد وقت ملا تو ہم اس میں غسل بھی انشاءاللہ شامل کریں گے برحال جو بھی ہو تو کوشش کریں گے تاکہ تحرد کے انوان ہم دو سے تین ہفتے لے کر اس کو مکمل کرنے کوشش کریں گے اللہ رب العزت سے آخر میں دعای کہ اللہ سبحانتہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ کہا سنا گے اسے عمل کرنا ہم آلے آسان کریں کتاب و سنت کا پڑھنا سمجھنا اسے عمل کرنا ہم آلے آسان کریں جب تک ہمیں زندہ رکھیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحانہ ربکر و السلام للمرسلین والحمد للہ رب العالمین جو لوگ نائم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والخاتم النبین والمرسلین ربی شرح لصدری ویسر لعمری وحل لغضتا من لسانی یفقه قولی جی جب انسان تہارت کو جاتا ہے تو سر ڈھکنے کا کیا معاملہ ہے دیکھئے سر ڈھکنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی صفت تھی پھر چاہے وہ ٹوپی ہو رومال ہو کپڑا ہو امامہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھکا کرتے تھے مخصوص نماز کے وقت نہیں ہر بار آپ کو سر ڈھکاوہ دیکھا گیا ٹھیک ہے تو سر ڈھکنہ یہ سنت ہے مخصوص سنت ٹوپی پر امامہ واننا ہے وہ خاص ہو گیا لیکن عام اعتبار سے سر ڈھکنہ سنت ہے تو اب بہت سے لوگوں کی دیکھا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بیت الخلا میں سر ڈھک کر جانا چاہیے بیت الخلا میں خاص طور سے سر ڈھک کر جانے کی کوئی روایت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھکتے تھے تو آپ کا تو زندگی بھار کا معامل تھا لوگوں سے ملتے سر ڈھکتے تجارت کرتے سر ڈھکتے نماز پڑھتے سر ڈھکتے روزہ رکھ رہے سر ڈھک رہے کہیں بھی آپ سر ڈھکنا آپ کی دائمی سنت ہے بہت مختصر روایت ہیں جو رسول اللہ کو بغر سر ڈھکے دیکھا گیا کچھ جگہ ٹوپی کے الفاظ ہے صحیح مسلم کے روایت میں کچھ جگہ ٹوپی پر امامہ خاص اور آپ تیل لگاتے ہیں ٹوپی ہوتی ہے اس امامہ اور تیل زیادہ لگانے سے ٹوپی کے نشلے حصے جو ہے تیل میں بھر جایا کرتے ہیں تو ٹوپی ہوتی ہے جو تیل سے بھر جاتی ہے اس پر امامہ ہوا کرتا ہے تو وہ خاص ہیں تو ہر بار ڈھکنا ہے اب کچھ لوگ سر ڈھکنے کی سنت کو لوگوں کو اہمیت دلانے کے لیے خاموں کا ایسی باتیں روایتیں گھڑ دیتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہار کوئی سر پیر کوئی سند نہیں ہوتی کہ بھرے سر پر ٹوپی ڈھکنا چاہیے تحرات خانے میں گھنے چونکہ میں چھوٹا تھا مجھے بھی لوگ بتاتے تھے کیوں تو بھلے اگر ٹوپی نہیں رکھے تو بھلے کیڑا رہتا بھلے وہ کیڑا بھلے اندر چل جاتا اور تالو میں آ جاتا بھلے اور تالو میں آ کے اس نے خون چوستا جس سے آپ کا ذہن کمزور ہو جاتا تو ہم بہت ڈھرتے تھے اور ٹوپی ڈھاکے آتے لیکن جب بڑھتے گئے عمر بڑھتی گئی تو عمر کے ساتھ آدمی کو شعور آدھا دی کہ جھوٹ بات غلط بات کچھ دیر تو فائدہ پہنچاتی لیکن آدمی بزن ہو جاتا بعد میں ہم نے سوچا کر وہ کیڑا ہے تو جالی میں سے جا سکتا نا اس کی اور اگر کیڑا ہے تو ٹوپی تو یہاں رہتی ادھر تو کھلے ہیں پورے بال یہاں سے جا سکتا جا سکتا نا جب کھیڑے کی بات ہے تو اس کا مسئلہ کھولے ہونا یہ ضروری نہیں ہے نسر ہم نے جب سوال کیا کہ یہ کھولے میں نہیں تو ادھر سے جا سکتا نا ادھر سے جا سکتا سراکھ میں سے پھٹی ٹوپی میں جا سکتا مسجد کی ٹوپی اکثر اوپر سے خالی رہتی سائیڈ سے پھٹی رہتی اس میں سے جا سکتا کچھ لوگوں پہنگی جاتا تو بلے نہیں بس ٹوپی رہی تو نہیں جاتا اس کے بیچے کوئی لوجیک نہیں کیڑے کیسے سمجھتا کی ٹوپی ہے پھٹی بھی ٹوپی ٹوپی ہے کپڑے کی ٹوپی ٹوپی ہے وہ لکڑی کی جو پتلی پتوں کی ٹوپی ٹوپی ہے اس کو کیسے سمجھتا پلاسٹک کی ٹوپی ٹوپی ہے اور وہ اندر نہیں جاتا لوجیک نہیں اس کے پیچھ تھوڑے دن تو ہو سکتا ہم نے وہ عادت دالی ہو بزن ہو گئے تھے کہ ایسا جھوٹ کیوں بولائیں ہم سے اتنے اقل مند اتنے باش اور اتنے دینی آدمی دیکھتے اور جھوٹ بولتے ہیں اسی باتیں اس سے بزن ہونا شروع ہو گئے سمجھ رہا تو کچھ دن کچھ طبقے کچھ لوگوں کا اب اس سے گھلا سکتے ہیں لیکن آپ یہ بتائیے کہ سر ڈھاکنا دائمی سنت ہے کبھی بھی ٹھیک اچھا اب یہ معاملہ بیت الخلاق آئے مسجد میں بھی یہ ہے کہ مسجد میں نماز بغیر ٹوپی کے نہیں ہوتی ایک صاحب ایک بار نماز کے لئے کھڑے ہوئے امام اور پیشے دیکھا اور کہا ٹوپی نہیں ہے تمہارے پاس ایک بچے سے کہنے لگے میں نے بعد نے پوچھا ٹوپی نہیں تو اس سے کیا ہوتا تو وہ کہا ٹوپی نہیں بہتنا کفر ہے میں نے کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ میں کوئی علم تو بالکل مکمل طور سے نہیں تھا کس فقہ کی نزدیک میں نے کہا آپ جس کو مانتے یہ کفر ہے تو بلدے کہ وہاں فتوہ لگاوا میں نے کہا ٹھیک وہ تو لگاوا ہے لیکن اس کی دلیل آپ دیجئے چلیے آپ نے کفر کہا نا تو وہ خاموش ہو گئے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک کیوں نہیں ہوتی تو کہا رسول اللہ کی سنت تو میں نے کہا ایک سنت چھڑنے سے نماز نہیں ہوتی کہا آپ کل یہ اعلان بھی کرنا یا اگلی نماز میں ٹکنے سے نیچے اس کا اظہر ہے اس کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ یہ تو رسول اللہ کی دائمی سنت اور حکمی سنت ہے آپ نے کہا اونچہ رکھو جہنم میں جننے والوں کی صفتوں میں سے ایک بتایا کہ ایک وہ ہے جو اضبال کرتا ہے اپنے ٹکنوں سے نیچے کرتا ہے اور پھر نماز میں یہ بھی اعلان کرنا جتنوں کو داری نہیں ان کی نماز بھی نہیں ہوتی داری کا رکھنا واجب ہے جو واجب کو چھوڑا تو عدب اور سنت کیا ہے جب ایک سنت چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی تو ایک واجب کی چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی ٹکنے سے اوپر رکھنا واجب اس لیے کہ جہنم سے بچنا مومن کے لئے واجب ہے ٹکنوں سے نیچے نٹکانے والا جہنم میں جائیں گا حدیث میں الفاظ ہے تو لہٰذا آپ اعلان کی تو کہ میں کوئی نماز پڑھان دیتے یا نوکری سے نکالتے تو میں نے کہا جہاں دبا سکتے وہاں دبا رہے ہو اس کو تو آپ نے بول دیا اعلان کر گی کہ ٹکنوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی جہاں آپ کو معلوم دوسرے لوگ اس گناہ ملوی سے بڑے لوگ تو وہاں آپ اعلان بھی نہیں کر سکتے کیا عجیب بات ہے پھر یہ بھی اعلان مت کی اس لیے یہ تو صرف سنت ہے وہ تو واجب چھوڑ رہا ہے تو کہا یہ میں نے کبھی سوچا نہیں ہو لے کہ داڑی نہیں ہوئی تو میں نے کہا داڑی نہیں رہی تو ٹکنوں سے اوپر نہیں پینا تو پریشان ہوں گا تو دیکھئے سنت ہے تو بھی مطلب سر ڈھاکنا سنت ہے بلکل اس کا میں خائل ہوں لیکن یہ دائمی سنت کی آپ کی مخصوص اوقات میں آپ نے نہیں پینا کہ مسجد میں آگے پینا لیے چنازی کی نوازیں پینا لیے بیتل قرآ جارے بندے آپ ہمیشہ سر ڈھاکتے تھے دائمی آپ کا مل تھا اور صحابہ میں سے اکثر صحابہ سر ہمیشہ ڈھاکتے تھے بہت مخصوص ایام گھروں میں نماز پڑھ رہے تحجد میں ہے تو آپ کے بال دیکھے گئے بلکے روایتوں میں آتا صحابہ کے لیکن سر ڈھاکنا ایک دائمی سنت تھی تو بہرحال کریں لیکن مخصوص جو ہے صرف بیتل قرآ میں نہیں دوسرا سوال کا حصہ آپ کا کیا تھا خبرستان میں بہرحال نماز کا بھائی نہیں پوچھا کیا خبرستان میں نماز نہیں ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی اس کے تعلقوں سے نماز جنازہ خبرستان میں بہرحال کیوں جیسے کہ میں نے کہا کہ خبرستان میں نماز نہیں ہوتی تو نماز جنازہ کا کیا ہے اچھا سوال ہے دیکھئے نماز جنازہ خبرستان میں ہو سکتی ہے اس لیے کہ اس میں رکوع اور سجدے شامل نہیں ہیں سمجھ رہا ہے بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ افریخن تھی نسلن کالی تھی جو مسجد نبوی کی جھاڑو دیتی تھی کون دیتی تھی مسجد نبوی کی جھاڑو ایک عورت دیتی تھی یا ان لوگوں کے لئے تھوڑا سا آخل پکڑے ہوش کے ناکھن یا جو جو بول سکتے ہوش پکڑے جو کہتے عورت مسجد میں آنا فتنہ ہے یہ عورت تو مسجد میں صحابہ کے جانے اگوات اکیلے آکے جھاڑو دیتی تھی صفائی کرتی تھی مسجد نبوی کی ایک مرتبہ رسول اللہ ہے مسجد گندی دیکھی آپ کو دھول تھی پتے گرے ہوئے تھے آپ نے کہا آج وہ خبتیا حدیث میں الفاظ اس عورت کے نام بھی نہیں ہے ایک کالی عورت کا تذکرہ ہے نسال اسوت کا لفظ آتا ہے ایک عورت جس کا رنگ کال آتا انتہائی ٹھیک ہے اس کا نام بھی نہیں پتا تھا کسی کو کون تھی بس جو کر سکتی تھی دن کے لئے کر رہی تھی خاموشی میں آکے مسجد نبوی جھاڑ دیتی تھی اس کا نام بھی کسی کو بتا نہیں تھا تو آپ نے کہا وہ عورت کہا ہے جو چھاڑو دیتی تھی آج مسجد گندی ہے تو کہا اللہ حضرت کر رات اس کا انتخال ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ نے کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس کا انتخال ہو گیا ہے تو کہا اللہ حضرت ہم کو لگا آپ ڈسٹرپ ہو جائیں گے ایک عورت کے لئے کیا آپ کو ڈسٹرپ کرنا رات میں تو کہا بہت برا کیا ہے تم نے وہ خدمت کرتی تھی مسجد نبوی کی کہا چلو اس کو کہاں دفن آیا مجھے بتاؤ تو لوگ آپ کو خبرستان لے گئے آپ اس اور خبرستان صحابہ کے ہمرا گئے اور کہا اب میں اس کے لئے ہاں جنازے کی نماز پڑھوں گا اور آپ اس کی خبر کے سامنے کھڑے ہوئے اور خبر کے سامنے کھڑے ہو کر جنازے کی نماز پڑھی اور اتنی دعائیں کی اتنی دعائیں کی اتنی دعائیں کی کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ حدیث کے راہے کہتے میں یہ سوچ رہا تھا کاش اس عورت کے بدلے میں مر جاتا کہتا رسول اللہ اتنی دعائیں اتنی دعائیں اتنی دعائیں اس عورت کو دے رہے تھے اندازہ لگائیں تو اس روایت میں اس کالی عورت کے لئے جس نے دین کے لئے جو بھی خدمت کر سکتی تھی بھرحال کرتی تھی رسول اللہ نے اس کا احسان مطلب مانا کی بھر اس عورت میں دیکھو مزید نبی خدمت کی اور نماز پڑھی اور کہاں جا کے پڑھی خبرستان میں تو اس سے پتا چلتا ہے جنازے کی نماز خبرستان میں بھی ہو سکتی ہے خبروں کے بیچ میں بھی ہو سکتی ہے خبر کے سامنے تتفین کے بلکل فوراً بعد اگر آپ پہنچے ہو تو خبر پر بھی پڑھ سکتے ہیں یاد رکھی اس لئے کہ اس عورت کو تتفین کر دیا گیا تھا آپ سمجھے کوئی مہمان آپ کی آیا کسی شہر سے لیکن فوراً اس لئے کہ آپ سمجھے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے کئی سال اور کئی مہنے بعد کوئی نماز پڑھی ہو فوراً ہے رسول اللہ کی آپ گئے صحابہ ساتھ چلے آپ نے ان کو پڑھ کر بتایا اور شکھایا کہ یہ نماز ایسی بھی ہو سکتی ہے تو اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ خبرستان میں جنازے کی نماز بھی ہو سکتی ہے خبر پہ بھی ہو سکتی خبر کے بیچ میں کیونکہ اس میں رکور سجدے نہیں ہوتے اور وہ نماز کا مقصد دعا ہے یاد رکھی اس مردے کے لئے کس نے ایک سوال گیا کہ آپ سے میرا سوال ہے کہ بعض عورتوں کو یا بچیوں کو سفید پانی کی سفید پانی کی اندرونی بیماری ہوتی ہے تو کیا ہمیں غسل کرنا ضروری ہے یا صرف کپڑے بدل دیں پلیز واضح کیجئے دیکھیں یہ بیماری بہت عام ہوتی ہے کومن ہوتی ہے اس کو لکوریا بولتے ہیں عورتوں کہنا جس میں سفید پانی بہتا ہے مطلب اور یہ حیث نہیں ہوتا ہے یہ ایک جسمانی بیماری یا واللہ وعالم اس کے پر چھے کیا ریزنز ہوتے ہیں ڈاکٹر سے اس کے مختلی وجہات طبیعی اعتبار سے بتاتے ہیں لیکن اس کے نکلنے سے آپ کا وضوط اٹھیں گا صرف اور آپ کو اتنی جگہ کو پاک کرنا ہوں گا جس کے لئے ہر بار کپڑے بدلنا بھی ضروری نہیں ہے آپ اتنے حصے کو دھولے اس انداز سے کی امید ہو کہ مکمل طور سے یہ اکثریت وہ چیز صاف ہو گئی ہو پانی کے ذریعے تو آپ جو ہے آگے جو ہے کنٹینیو کرسے لئے کہ ہر آدمی پہ اتنے کپڑے بھی نہیں ہوں گے ہر بار تو صرف اگر آپ اس حصے کو جہاں لگا ہو اپنی شرمگاہ کو اور اس حصے کو اتنا دھولے کہ نچوڑ لے تو کافی ہے جیسے کہ روایت نے ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طمعہ آئیشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر کپڑے پر منی لگ گیا تھے اس سے وہ سوک گیا تھا آپ نماز کو جانے لگے لیکن پانی نہیں تھا تو میں نے اس حصے سے اس منی کو کھرچ دیا جس کے کھرچنے سے وہ کپڑے پر سفید نشان بن گئے سمجھا نشان بن گئے اور وہ نشان اتنے واضح تھے کہ رسول اللہ نے جب وہ کپڑے پہنے تو وہ دکھ رہے تھے اور آپ وہ کپڑے پہنے کے نماز ہو گئے سمجھ رہے ہیں بات کو اس سے پتا چلا کہ اگر ایسا کوئی ہوتا ہے مرض ہے کسی کو تو وہ دھولے وضو تو توڑ جائیں گا اس کا اگر بار بار کنٹینی ہوتا ہے تو ایک وضو سے ایک پوری نماز پڑھ لیں انشاءاللہ وہ کی فائد جیسا کہ زہر پڑی تو چار زہر کی واجب مطلب جو محکدہ ہے پھر چار فرض ہے اور اس کے بعد کی دو بلکل پڑھ لیں وہ اتنی نماز ہو جائیں کہ اس کے بعد اثر کے لیے پھر نیا وضو اور نیا دھولا تو اس کے لیے وہ اتنا حصہ دھولے کپڑے پہ لگا ہو تو پانی سے نہیں چھوڑ دے اتنا پانی دالے کہ لگے کہ وہ غلازت اس کا کانسنٹریشن کم ہو کے ڈائلیوٹ ہو گیا اور ختم ہو گیا ہو اور وہی کپڑوں میں کر سکتے ہیں اللہ نے سہولت دی ہے چینج کر سکتے آپ نہ ہو تو اس کے اسلام کی سادگی یہ ہے کہ آپ بس بس گندگی نجاست کو نکال دے آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ پہ غسل واجب نہیں آتا اسی سوال میں دوسرا بھی ملے لیتا ہوں بہت سے مرد ہزارتوں کے سوال ہوتا ہے کہ منی خارج نہ ہو مزی نکل جائے یا کچھ خیال آنے سے صرف پانی نکل جائے تو کیا غسل توڑتا ہے نہیں اس سے صرف وضو توڑتا ہے آپ کو شرمگاہ دھونا واجب ہوتی ہے جس جگہ وہ دھبا لگا آپ کو دھونا پڑتا ہے اس کے علاوہ آپ کی غسل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا وضو لیکن توڑ گیا ٹھیک ہے آپ بس سمجھیں تو غسل کی ضرورت نہیں ہے اس خاتون کو بھی بس وہ پانی سے شرمگاہ دھولیں اور وہ کر لیں بار بار ہوتا ہے تو ایک وضو سے پوری نماز پڑھ لیں اور اس کے آپ پھر وہ کر سکتے ہیں بھائی نے سوال کیا جو میں نے بیت الخلا کے تعلق سے کہا تو دیکھیں بیت الخلا میں آپ جب داخل ہوں گے تو الٹھے پیر سے داخل ہوں گے اور نکلیں گے سیدھے پیر سے اور دعا پڑیں گے لیکن بھائی کا سوال یہ ہے کہ جب کھلے میں ہم جا رہے ہیں تو آپ وہاں کیا کریں وہاں تو آپ جہاں چاہیں بیٹھ سکتے ہیں کیا کریں تو یاد رکھیں ایسے معاملے میں جہاں کوئی حدود نہیں ہے کوئی بانڈری نہیں ہے کوئی چوکھٹ نہیں ہے کوئی دروازہ نہیں ہے تو آپ جہاں بیٹھ رہے ہیں اس سے پہلے آپ اپنا لیفٹ خدم دال دیں وہی آپ کے لئے کافی ہے اور رہا کہ اب دعا کب کریں تو بیٹھنے سے پہلے آپ دعا کر لیں اس لیے کہ وہاں کوئی چوکھٹ نہیں ہے بیتال خلا کوئی limit boundaries نہیں ہے اور رہا اٹھنے کے بعد اٹھنے کے بعد فارغ ہو کے آپ تھوڑا آگے چل جائے تو آپ اپنی دعا کر لیں جو فارغ ہونے کے بعد کی دعا ہے تو یہاں چونکہ کوئی boundary نہیں ہے کوئی limits نہیں ہے کوئی چوکھٹ نہیں ہے کوئی در نہیں ہے جس سے ہم exact کر سکے کہ اس سے پہلے مجھے پیر دالنا ہے جانے سے پہلے دعا کرنا ہے چونکہ وہاں آپ کہیں بھی کر سکتے تو آپ جہاں جا رہے ہیں بس وہاں کھڑے ہو جائے وہاں آپ دعا کر لیں اس کے بعد آپ وہاں جہاں آپ نے فراغت حاصل کی اس سے تھوڑا آگے بڑھ جائے اپنی دعا کریں اور آپ چلے جائیں یہ اس کے لئے ہوں گا چونکہ یہاں شریعت آپ کو پکڑیں گے نہیں اس لئے کہ یہاں مکلف ہے بھی نہیں کوئی boundaries اور limits یہاں define بھی نہیں ہے کسی نے ایک سوال کیا اگر کسی لڑکی کا رشتہ اس لڑکے سے ہو جو اچھی انساری نہ ہو ان دونوں کا اگر رشتہ ہو جائے تو اس کا اثر آخرت پر کیا ہو کسی نے ایک سوال کیا کہ اگر ایسی لڑکی ہو جو ایک خاندان سے میں جو سمجھ رہا ہوں بات کو انساری انہوں نے لکھا کچھی لکھا ایک خاندان سمجھو انساری ہو جلاہے ہو کچھی ہو اور مختلف خاندان اور نام ہوتے لوگوں یہ وہ ہو اور لڑکی جو ہے اس خاندان اس حسب نصب سے اس قبیلے اس گروہ سے اس طبقے سے باغبان ہیں خریج برادری ہے اور بہت بہرالہ ہوں پس ہیں نہ ہو تو کیا اس نکاح کا آخرت پر کیا اثر ہوں گا دیکھئے میں سب سے پہلی بار بتاتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں کئی خدبے دیا اس میں سے خدبے میں دیا اور اس خدبے میں یہ اعلان کیا اور کہا لوگوں سے جو عرب سے مختلف علاقوں سے ایک لاکھ چموالیس ہزار کے روایت میں الفاظ اور ایک لاکھ پچھا ہزار کی ایک الفاظ ہے اتنے صحابہ تعداد میں عرب اور عجم مطلب مختلف فارسی علاقوں سے بھی اور دوسرے علاقوں سے بھی صحابہ جمع ہوئے تھے آ کر اور انہوں نے حج کیا تب آپ نے ان تمام کے سامنے کے بعد اعلان کیا اور کہا آج میں دور جہالت کی تمام رسومات کو اپنے پیرو تل رونتا ہوں سو ختم کرتا ہوں اور دور جہالت کی رسومات میں سے ایک رسم یہ تھا کہ ہر آدمی اپنے طبقے اپنے خبیلے اور اپنے خاندان میں رشتہ کریں گا جو اس سے نہیں کریں گا وہ اس خاندان اور ذات باہر برادری باہر کر دیا جاتا تھا سمجھ رہے ہیں بات کو آپ نے رون دیا اور اس کا جیتا جاکتا ثبوت آپ نے اپنے غلام زید بن حارسہ کا نکاح اپنی سگی پھوپی ایک خوریش لڑکی سے کیا تھا یہ آزاد غلام اور وہ خوریش کی ایک لڑکی اپنی سگی پھوپی کی لڑکی کا نکاح زید بن حارسہ سے کیا تھا کس چیز کی دلیل ہے یہ آپ نے جلیبی نامی ایک صحابی جو حبشی غلام تھے ان کا نکاح عرب کی ایک بہت مالدار رئیس اور خوبصورت لڑکی سے کیا تھا یہ کس چیز کی دلیل ہے وہ ایتھوپین اور یہ اریبین آپ نے جو باتایا دنیا کو اعلان کیا کہ میں اس کے خلاف نسلی تاثب کے اسلام میں کوئی نسلی سماجی خاندانی تاثب نہیں ہے کوئی بھی کسی بھی مومنہ سے اور کوئی بھی مومن کسی مومنہ اور کوئی بھی مومنہ کا رشتہ کسی بھی مومن سے کیا جا سکتا ہے نسلن افریقی ہو امریکی ہو یوروپین ہو ایتھوپین ہو کوئی دنیا کی علاقے سے ہو فلیپین ہو یا چائنیز ہو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ایمان والا ہے رشتہ ہو جانا چاہیے لیکن آج ہم نے بہت ساری نسلی تاثب کے بنیاد پر رشتوں کو ٹھکرا دیا یاد رکھی نسلی تاثب ہم فلاں برادری ہے ہم کو برادری کی لڑکی ہونا تم اپنی لڑکی کو باہر دیں گے برادری سے ہم باہر کر دیں گے زاد باہر کمبہ باہر یہ باہر وہ باہر یہ ہو جائیں گا یہ سب دور جہالہ اس لیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں خاندانی تاثب سے اسلام کی ایک جہتی اور انسانیت کی ایک تختم ہو جاتی ہے مکمل تو جو انسان بیغام دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا دو غلاموں میں جھگڑا ہوا یہ جنگ کا موقع تاہب باہر تھے پانی بھرنے پہ دو غلاموں میں جھگڑا ہوا ایک نے کہا یا آس میری مدد کے لئے آس والے وہ آس اور خجرت کے غلام تھے ایک خجرج کا تھا ایک آس کا تھا اور آس اور خجرت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انسان جھگڑا تھا بہت خطرناک جنگ تھی اور آپ نے دونوں خبیلوں نے ملکے رسول اللہ کو بلائے اس لئے تھا کہ آپ صلح کر دے اور اس سے پہلے عبداللہ بن عبیع کے امید اور چانسز تھے کہ اس سال وہ ان کا لیڈر بننے والا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال آگئے اس کے لیڈرشپ چلے گئے اس لئے منافقت اختیار کر لی تو ایک نے کہا اے آس کے لوگو میری مدد کو آؤ دوسرے نے کہا اے خجرت کتاب نے کہا کس نے جہالت کی پکار پکاری ہیں حطلب اسلام لانے کے بعد کون ہے جو جہالت کی پکار پکار رہا ہے کہ اے آس آور آئے خجر جاؤ یا ایک بار ہوا کہ ایک نے چلایا اے انسار میری مدد کو آؤ ایک انساری غلام تھا اور ایک غلام جو پانی بھرنا آتا وہ مہاجر تھا اے مہاجر آؤ آپ نے سنا تو کہا کس نے یہ دور جہالت کی پکار پکاری ہیں یہ جہالت کے کام کون کر رہا ہے کہ انساری آؤ اور مہاجر آؤ کون انساری اور کون مہاجر ہے نا آپ یہ کہہ سکتی کہ ہم میں جگڑا ہو رہا ہے بھائے ذرا سلجھاؤ اس کو لیکن خاندان سے پکارنا یہ جو ہے تاثب ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے اسلام کی جو بنیادی اللہ کی وحدانیت جس طرح سے ہے تو اسلام خومی انسانیت کی وحدانیت کا پیغام دیتا ہے ساری انسان اللہ کے نزدیک ایک ہے وہ وحدانیت کا پیغام ختم ہوتا ہے ان سے تو لہٰذا کوئی بھی لڑکی کا کسی بھی مومین لڑکے سے کسی بھی مومین لڑکے کا کسی بھی مومینہ لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے پھر چاہے کسی خاندان کی ہو اور میں صرف خاندان سے مراد یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے نام جو ہے ہمارے ناموں جو اسی ہو یہ سوہاں پر ہوتا ہے آپ کونے سید ہم کونے شیخ یہ کونے پتھان وہ کونے خان وہ کونے عرب بنائے یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں اگر شرمہ ورمہ کمار بھی رہے تو یہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں ہم پر بہت بہت ہوتا ہے کوئی اگر نورت انڈین آپ کے پاس آ جائیں اور ہم پر میں آ جائیں یہ ہمارے دکنی علاقے میں آ تو اپنا نام نہیں بولتا ہوں اب کیا نام ہے تو وہ بلیں گے عبد الرحمن اب بلیں عبد الرحمن آگے کیا تو اس کو معلوم یہاں بہت تاثب رہتا یہ خاندہ نہیں بلیں گے عبد الرحمن سیسو دیا کونے تم کب اسلام قبول کرے تم نے اب بھی تو نہیں کرے نا کوئی تعلق نہیں سرشتہ ورشتہ صاحب ختم اچھو کہ پتل سیسو دیا عبد الرحمن پانڈے تو رحمان پانڈے اللہ نے بچا لیا بابا پانڈے آ گیا تھا ہمارے بعد بچی کو رشتہ لے گی نورت انڈین کے پورے نام مختلف ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے چونکہ ہم لوگ بہت تاثب رکھتے ہیں اور چونکہ یہ جو نظام کا علاقہ تھا یہ سب سے بڑا سٹیٹ تھا انڈیا میں سب سے مالدار سب سے طاقت اور سب سے بڑا سٹیٹ تھا تو یہاں کے لوگوں کا اپنے خاندانوں پر اپنے اسے بڑا زام تھا تو نورت کے لوگ بہت تو وہ لوگ کامن نیم رکھتے ہیں یہاں آپ دیکھیں کسی انسان وہ کچی ہے اس کا سرنیم کبھی نہیں بتائیں گا کچی سرنیم کیا کیا تو اس کو معلوم ہی ہسیں گا میرا نام سن کے ناؤساری والا کیا ناؤساری والا یہ کیا نیڈیائڈ والا یہ کیا فلاں یہ سب دیکھیں نا والے 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 جتنے بھی سب یہ یہ گجراتی رہتے ہیں کچھی رہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ان کو معلوم ہی کہ دکنی لوگوں کے پاس نام کے بڑے تاثب چار پانچ سرنیمی رہتے ہیں ہم پاس صحیح شخص تو پورے ہی رہتے ہیں ہم لوگ ٹھیک چار پانچ سرنیمی کومن جو زیادہ چلتے تھے ہم نے اٹھا لیے باقی سب لوگ حقیر سمجھتے ہیں اب کوئی سمجھ لیجئے اس انڈیا کے طرف سے ہے تو پورے انسار رہتے ہو آلام انساری آلام انساری آلام انساری یہ انساری وہ انسار ان کا لیکن آپ جب پوچھیں گے خبیلہ گامت وہ نام علاق رہتے تھا وہ نام طور سے ہم کو نہیں بتائیں گے کبھی چونکہ ان کو معلوم یہاں کیے لوگ بڑا اس معاملے میں بڑے وہ رہتے کہ اس کا نام عجیبی دیکھ رہا ہے مسلمان ہے کہی سیدھا اس کے اسلام بے شاکت تو یاد رکھیں کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے ساؤت انڈین ہو سکتا ہے اس کا نام آپ کو الگ لگے لیکن یاد رکھیں اسلام جو ہے ایک عالمی دین ہے تو ایک ریشن بھی مسلمان ہے جس کا نام پتہ نہیں آپ سرنیم کبھی سنا بھی نہیں ہوں گا اور ایک امریکی بھی مسلمان ہے جو ہو سکتا ہے اسلام قبول کر کے اس کو کچھ ہی وقت ہوا ہوں گا سال دو سال یا ایک نسل پہلے جس کا نام آپ کو براؤن اور بلیک اور گورڈن اور اس طرح سے ملیں گے یا کوئی ترکی مسلمان ملیں گا جس کے سرنیم کبھی سنے نہیں اس سے ہپاکی مد اس لئے کہ جتنا آپ کو ہسی آتی ہے اس کے آپ کے سرنیم پر اس کو بھی اتنی ہسی آتی ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے سر پر بال نہیں ہوتے تھے میرے ساتھ تھے ہمیشہ مطلب جب بھی کوئی آدمی دیکھا ارے یہ ٹکلا ہے اس کا باپ ٹکلا ہے اس کا چچا ٹکلا ہے مطلب ان کا صرف ایمفیسائی زور صرف ٹکلوں پر رہتا تھا کہ ان کے ابا ٹکلے ان کے نانا ٹکلے ان کے دارہ ٹکلے بڑے لوگوں کو بھی ٹکلا ہے تو ہستا تھا بڑے میں ایٹ نائن کی بات کر رہا ایک لڑک پن میں تھے تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا ایسے میری عادت بھی نہیں تھی مجھے ایسا اس تالوں سے جو کہ میں ہمیشہ ڈرتا تھا میں ٹکلا ہو گیا تو کسی بھی نہیں ہسنا چاہیے ٹھیک ہے تو میں ہستا نہیں تھا تو میں ملتا تھا تم کیا اس ٹکلا ہو گیا لگا کے رکھتے ایک دن میرے ایک دوست نے کہا کہ اس کے گھر پر جائیں گے آپ نے اس کے ابا سے مل کے آئیں گے تمہارا اچھا دوست ہے نا جب وہ ان کے گھر گئے تو الحمدللہ ان کے والد کے سر پر بالی نہیں تھے مکمل صاف پورے ٹکلے تھے تو اب دیکھ لیے ہیں بلے تم نے ان کے والد کو اگلے بار اس نے ہسا تو اس کو اس کے ابا یاد دلانا بلے تم نے چون تمہارے ساتھ زیادہ رہتا نا اور سب پہ ہستا جب بھی وہ اگلا ہستا تھا بیٹا اپنے ابا شرم کی بات ہے تمہارا والد جو اس کو بال نہیں ہے اور تم دنیا پہ ہستی ہو بال نہیں ہے اور ایک اتفاق یہ اللہ کی طرف کی باتیں دیکھی وہ میری ایچ کا ہے اس کے بال چلے گئے پورے مجھے تھوڑے دن پہلے ملا تو اس کو بال نہیں تھے میں نے اس کو دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ تم کو بال دے دے تمہارے میں اس کو برانی مانتا ہوں بچپن آتا ہمارا ہم نے بولا ہوں لیکن اس کو احساس ہے کیا میں نے دیکھو بچوں نے کتنا مجاکڑ آتا تھا اور اس کی عمر میری عمر ہے بتیس سال ہوں گی اور اس کو بال چلے گئے پورے میں نے کہا دیکھو ایسی ہی ہوتا ہے بھائی احتیاط کیا کرو ہمیشہ اب اس کو افسوس ہے لڑک پرنے میں نے کیا لیکن خیلی تقدیر تھی کہ اس کو بھی ٹکلا ہونا تھا میں نہیں کہا کسی نے بد دعا دی تھی لیکن احتیاط کرنا چاہیے دیں تو ہم کسی کے سرنے پہ ہستے کسی کے فلاں پہ ہستے بلکل نہیں شریعت میں مسلمان بھائی مصری ہے خبتی ہے غلام تھا خاندان یہ تھا وہ تھا اب اللہ کے پاس اس کا ایمان پیمانہ ہے اس کا خاندان پیمانہ نہیں ہے ماں اپنے کا غلام تھا لیکن آج ایمان میں کیسا ہے ہم سے اچھا ہے تو عالی ہے ہم سے بھائی وہ تو شرف لے گیا بھائی فلاں تھا ہندو تھا لیکن مسلمان ہے تو ہم سے افضل ہے آج اس لئے کہ ہم سے زیادہ ایمہ اسلام پر پرکٹس کر رہا ایک یہودی تھا اسلام میں آگا اور ہم کو سکھا رہا ہے کہ سبوندی کے عدد کہہ نماز کے تو ماننا پڑی نہیں یہودی تھا الگ بات ہے آج ہمارے دین میں وہ تخوے کے بنیاد میں مہار لے گیا ہم سے زیادہ لے گیا تو اسلام میں کوئی خاندانی تاثب کوئی اونچ نیچ نہیں ہے صرف ایک چیز اثر لے اگر اونچ نیچ کرنا ہے وہ تخوہ ہے جو میرا اور آپ کا دیکھتا نہیں ہے ہمارا ایمان نہیں دیکھتا ہمارا اسلام دیکھتا ہے میری داڑی لمبی ہو سکتے کہ میرا ایمان اندر کتنا ہنچا ہے آپ نہیں دیکھ سکتے تو تخوہ اور اس کا پیمانہ صرف اللہ جان سکتا ہے کہ اس کا کیا تھا لہٰذا دنیا میں کوئی مہار نہیں اونچ نیچ کا ہمارے پاس تو کوئی بھی خاندان کوئی ہو کسی بھی ہو بھائی نے ایک سوال کیا اگر ایسے علاقے میں ہم جب پانی اور ڈھیلے دونوں میں اثر نہیں اور ایسے سیچویشن بہت جگہ آ سکتی آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں پانی بھی نہیں ڈھیلے بھی نہیں چونکہ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں آپ ٹرین رکھتی نہیں ہے سٹیشن پہ کبھی بھٹھے لیا آپ کو ملنے والے ہی نہیں ہے نا سیچویشن اور بھی کہیں آ سکتی ہے ایسی پانی اور ڈھیلے دونوں نے تو کیا کیے تو دیکھیں ایسی سیناریو سیچویشن میں آپ پہلے تو سفر میں اتیاد کریں کچھ کاغذ کچھ ٹیشوز اپنے ساتھ رکھیں اور کوئی بھی ایسی اشیاء جس سے آپ اپنی غلازت کو ضائع اور صاف کر سکتے کر لے اور جیسے پانی محصر ہو اس کے بعد پھر دھولے جیسا مثال کے طور پر ٹیشوز کا استعمال کر سکتے ہیں پیپر کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی کپڑے کا استعمال ہو سکتا ہے دستی کا استعمال ہو سکتا ہے اس کو آپ پھیک دے استعمال کر کے ٹھیک ایکس وائی زیڈ کوئی بھی اشیاء جو حلال نہ ہو مطلب جس کا استعمال یا لوگوں کو بہت ضرورت کی نہ ہو اس کو استعمال اپنے ساتھ ٹیشو پیپر تو کامنلی ہوتے ہیں نیوز پیپر ہوتے ہیں آپ کیس فلا ان کا استعمال کر لے اس اشیاء کو آپ پھیک دے جیسے آپ کو پانی محصر ہو پھر اپنے جسم کو شرمگاو کو آپ دھولے ٹھیک ہے تو جب آپ کیس پانی اور دھیلے دونوں محصر نہ ہو تو یہ کر لیکن ایتیاتی پہلو بھی آپ ہمیشہ رکھیں سفر کرے تو آپ دھیلے تو نہیں لے سکتے ہیں تو چوکپیس آپ رکھ سکتے ہیں چوکپیس ایکیویلنٹ تو ایک دھیلے کے ہی ہوتا ہے اس میں خصوصیت بھی ہوتی ہے کہ وہ جذب کرتا ہے چیزوں کو آپ وہ رکھ سکتے ہیں یا سفر پر ہے تیموم کا مسئلہ آ سکتا ہے تو مٹی چھان کر پاکٹ نے بھر کے اپنے پاس ہمیشہ رکھیں جب ضرورت پڑے اس کو دالا اور تیموم ہو گیا تو بہرحال مومن کو چاہیے اپنے تحرد کا اپنے نماز کے احتمام کے لئے جو یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کا انتظام کر کے ہی وہ نکلے اور ہو جائے کبھی ایسے حالات ناگوزیر ہو جاتے ہیں تو بہرحال جو اشیاء اس کو استعمال کر لیں دستی ہوتا ہے کپڑا ہوتا جو بھی ہے اور اس کے بعد فورا جیسے ہی کوئی چیز ملے اپنے شرمگاہ کو بہرحال دھولیں اور کچھ بھی نہ ملے اور سمجھیں تحرد کا معاملہ پیشہ آپ کہیں صرف تو بہرحال کچھ بھی نہیں کوئی چیز محصر نہیں تو زارسی بات ہے آپ پھر جتنا ہو سکتا صاف کرنا جھٹک لیں اس کے بعد آپ جب بھی پانی ملے تو اپنے شرمگاہ بھی دھولیں اور اپنا کپڑا جہاں آپ کو اندازہ لگا ہوں گا اس کو چینج کر لیں یہ اس کے لئے جاب کی تھکان کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ نمازیں نمازیں پوری پابندی کریں ہم چھوٹے ہونے کی وجہ سے کچھ بولنے کی حمد نہیں پاتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ نماز کے پابندی کریں دیکھیں بڑوں کی اصلاح کرنے کے لئے چھوٹے ایک چیز کو ضرور استعمال کریں ہمیشہ بڑوں سے سوال کر کے ان کی اصلاح کریں یہ اصلاح کا نبوی طریقہ بھی ہے کہ چھوٹا جو پوزیشن پوسٹ اور عمر میں ہو اب اس کو بڑے کی اصلاح کرنا ہے تو وہ علم سیکھنے کے نام پر اس کی اصلاح کریں گا جیسے مثال کے دور پر آپ والد ہیں آپ کے سمجھ اور نماز کی پابندی نہیں کرتے جو آپ کی تھکان کی وجہ سے تو وہاں آپ علم سیکھنے کے بنیاد پر ان سے ان کی اصلاح کریں گے جیسے کہ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر کبھی آپ ان بہت تھک جات تو نماز چھوڑنا ہے یا پڑنا ہے تو بھئے لیکن نماز پڑنا ہے کسی بھی حال میں سمجھ رہے ہیں آپ ان سے سیکھ رہے ہیں لیکن آپ ان کو سکھا رہے ہیں ایسا ایک صحابہ اور کہا کہ ایک مسجد میں ایک امام صاحب تھے زواد غلط پڑ رہے تھے میں نے کہا جا پھر میں نے سیدھا ٹائٹ مار دیا ان کو بلا آپ نماز نہیں پڑھوں گا تمہارے پیچھ اور نکل کے آگیا میں نے کہا یہ کونسا اصلاح کا طریقہ تھا امام صاحب عمر میں بھی آپ سے بڑے ہیں اور حافظِ خرآن ہوں گے تو علمیں بھی آپ سے بڑے ہیں اور حافظ کی عزت اور احترام ہم پر واجب ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ less full firstly فرمایا کہ اللہ فرماتا حدیثِ خecی ہے جن لوگوں نے دو لوگوں کی عزت کی اسنوں نے میری عزت کی اللہ فرماتا ہے ایک جس نے بوڑے کی عزت کی اس نے میری عزت کی اور جس نے حافظِ خرآن کی عزت کی اس نے میری عزت کی میں نے کہا تھا انہیں بہت برا کام کیا وہ جیسا بھی تھا حافظ و قرآن تھا اس کی عزت ہم پر کمپل سری ہے واجب ہے ہم پر حدیث خوصی ہے جس نے دو لوگوں کی عزت کی اللہ فرما دا اس نے میری عزت کی جس نے بڑھے کی عزت کی اکرام کیا اس نے میری عزت کی چونکہ اس لیے کی کہ اس دین نے اکرام دیا بڑھوں کو اور اس نے حافظ و قرآن کی اللہ کی کتاب رکھنے والے کی بڑا اکرام ہے تو آپ نے تو بہت غلط کام کر کے آگیا لہٰذا بڑھوں کی اصلاح کیلئے آپ سیکھنا ہے آپ کل جائیے اور جا کے بولیے حافظ صاحب وہ زواد کیسے ادا ہوتا ہے ان سے سیکھئے اور سیکھتے ہوئے ان کی اصلاح آپ خود کریں گے تو انہوں نے ان کو سیکھا ہے زواد کو ایسا کرتے ہیں زبان ان کو پرائی علم تھا پڑھنے میں کبھی کوئر ہوتا ہے انسان سے علم میں الگ چیز ہے لیکن عمل میں کبھی انسان کو ادا ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا زواد ایسا آدھا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کیا زواد واقعی میں ایسا آدھا ہوتا ہے تو کہاں بالکل زواد ایسا آدھا ہوتا ہے تو پھر انہوں نے کہا ان سے آہستہ سے پوچھ لینا ایک دو نماز کی بات کہ آپ نے کل مجھے سکھایا تھا زواد کل آپ نے ایسا زواد پر دیا سیکھا دیا آپ نے اگر اس کو برا بول کے گئے تھے اشتخراب ہوتے ہیں خامخواب ہے کہ علم دین کی ایک حافظ دین کی بیزتی کو سیکھی کہ جیسا میں بہت تھک گئی سمجھ جی کالیج سے آکے بہت تھک گیا میں تو میں کیا کروں نماز پڑھو یا نہ پڑھو تو والد کیا بھلیں گے آپ کو بتائیے بڑے کیا بھلیں گے آپ کو انمت پڑھو بھلیں گے نہیں بیٹا یہ ضروری ہے تو کیا جاپ پر میں جب جاؤں گا جب بھی میرے لیے ضروری رہیں گے نماز چاہے میں کہ تب ہی تھک جاؤ جاپ پر ہاں بیٹا تب بھی ضروری اگر میری جاپ وہ رہی سمجھ لیے جو جاپ والد کی ہے آپ کے بڑوں کی ہے اگر یہ جاپ پر لگ ہے جیسا آپ کر رہے ہیں تو تب بھی میرے واجب رہیں گی تو وہ لیں گے ہاں واجب تو رہیں گی تم پر بس ختم ہو گیا آپ نے میسیج پاس کر دیا بڑوں کی صلحہ ایسی ہی ہوتی ہے آپ نے سیکھنے کے بہانے سکھا دیا سمجھ رہے آپ بات کو یہ ہوتا ہے طریقہ اور بڑے اس سے جلی سیکھ لیتے ہیں جیسا کہ آپ سمجھ لیے اپنے بچے ہوں کبھی نہ حق مار دیں نہ حق سمجھ لیے بچے سب ضد کر رہے آپ نے ایک کو مار دیا اور وہ بچہ آپ کے پاس آیا آپ کا اور کہا میں نے ضد کیا تھا ابو میں تھا کیا وہ ضد کرنے والا بھی تو آپ کیا ہوتا آپ کو معلوم اس نے نہیں تھا تو آپ شرمیندہ ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ آپ کو کچھ نہیں بول رہا اپنا ڈیفنس کر رہا ہوں تو آپ بلتے نہیں آپ نہیں تھے پھر ایسا آپ نے کیوں مارے ہم کو تو وہ آپ کی اصلاح کر رہا ایک طرح سے آپ بلتے نہیں بعد میں آپ بلتے نہیں میں بچے بھی رہے تو پہلے دیکھتا ہوں ایسا نہیں کہ اپنا ہی بچہ ہر بار ماروں گا انصاف بچوں میں یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا مزاج سب بچے کھیل رہے تھا اپنے بچوں کو مار دیا تاکہ بچوں کو نصیت ملے اس سے بچہ بزن ہو جاتا اگر اس نے ایک بار پوچھ لیا تو آپ نادیم ہوتے تو اسی طرح جب آپ چھوٹے ہو کر ان سے کوششن کریں گے تو بڑے ایک دم ان کو پہلے تو بول دیں گے ہاں ہاں ضروری تو ہے لیکن ان کو سوال جب ہی آ جائیں گا کہ یہ میرے بارے میں ہی تھا یہ کہ اگر آپ کی جیسی جوپ پر میں بھی گیا تو کیا میرے پر نماز جب بھی پڑھنا پڑھیں گی تو بولیں گے ہاں بیٹا پڑھنا تو پڑھیں گی بس نکل جائیے پھر کوئی ضرورت نہیں آگے بولنے کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے یہ ہوگی ان کی اصلاح اگلی بار وہ خود سوچیں گے بچے سوال کرنے لگے میرے سے بچیاں سوال کر رہے ہیں میرے سے چھوٹے ہیں لیکن یہ اصلاح کا طریقہ بھی ہے چھوٹے تھوڑا سا سکھنے کے بہانے ان کو سکھا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال اس طرح سے آپ ان کی اصلاح کریں داریک ان کو غلط نہ بولے ورنہ اس سے کیا ہوں گا پرولم ہو سکتی ہے کسی نے ایک سوال کی اگر وضو کرنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے کانوں میں میوزک سنائی دے تو کیا وضو توٹ جاتا ہے دیکھئے نواقی سے وضو وضو کن چیزوں سے توٹتا ہے انشاءاللہ میں اقلی اطوال لینے والا ہوں لیکن مختصر بتا دیتا ہوں وضو جن چیزوں سے توٹتا ہے شریعت نے بتا دیا باقی کسی چیز سے وضو نہیں توٹتا آپ نے اپنی شرمگاہ دیکھ لی وضو نہیں توٹتا کسی اور کی شرمگاہ بچے آجاتے کبھی وضو کرنے کے بعد دکھ جاتے وضو نہیں توٹتا میوزک سننے سے وضو نہیں توٹتا ٹی وی دکھ جائے تو وضو نہیں توٹتا گانے سنے آ جائے تو وضو نہیں توٹتا وضو توٹنے کے مختلف مخصوص شرائط ہے وہ ہوتو ہی وضو توٹتا اور باقی حالت میں وضو رہتا ہے تو لہٰذا کانوں میں میوزک آنے سے وضو نہیں توٹتا اس لئے کہ وضو کا میوزک سے کوئی تعلق نہیں وہ ایک ذاتی چیز ہے کہ وہ آ رہا ہے لوگ سنا دے رہے ہیں لیکن وضو سے اس کا کوئی تعلق نہیں وضو نہیں توٹا ٹی وی دگ گئی جاتے ہیں لوگ بلتے ہیں وضو توٹ گیا بچہ آ گیا ننگا تو بلتے ہیں شرمگاہ دگ گیا خود کی شرمگاہ کپڑے بدلتے ہیں وضو کی بات تو لوگ بلتے ہیں وضو توٹ گیا تو وضو توٹنے کی شرائط بہت کم ہے انشاءاللہ میں اگلی افتر رکھوں لیکن آپ نے جو سوال کیا میوزک سننے سے یا کبھی ٹی وی دگ جائے یا کوئی بچہ چلا جا جا جو شرمگاہ خود کی دی جا تو ان تمام چیزیں وضو ناقص نہیں ہوتا اس کے ناقص ہونے کے مختلف شرائط ہیں اور جو شریعت نے بتا دیئے انہی چیزوں سے توٹتا باقی تمام میں وہ وضو باقی رہتا ہے جی باقی حاصل کرتی کیونکہ پیش آف کی چیزوں سے محصول کی ضرورتی ہے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ محصول کی جاتے ہیں تو کبھی جانبوں پیش آف پڑھتے ہیں جی جی بھائی نے ایک سوال کیا جو وضو ہوتا ہے اس میں پیش آف کی چیٹوں سے بچنا کتنا ضروری ہے اور جب ہم راستوں سے جاتے جانور اگر کر دے اس طرح سے تو کیا ہے تو دیکھئے جانور پیش آف پیخانہ کرے یا انسان کہو بہرحال اس معاملے میں ایتیات اتنی ہے آپ کو اگر آپ کے اوپر چیٹے اڑ جاتے ہیں خود کے پیش آف کے تو آپ کو کپڑے کا وہ مکمل حصہ دھونا پڑھیں گا بدلنے کی سہولت تو بدل لے اچھی بات ہے اس لئے کہ پیش آف کے چیٹوں سے نہ بچنا بہت بڑا جرم بلکہ گناہ کبیرہ ہے اور اگر نہ بدل سکتے ہو تو اتنا دھولے کہ نچوڑ لے اگر اندازہ نہیں کانکہ اڑاتے گیس کر کے اتنا حصہ دھولے اب بدلنے کی طاقت نہیں سفر میں ہو گیس کر کے اتنا حصے کو نچوڑ لے اور پانی سے دھولے سیم وہی ہوں گا کہ جانور کا پیش آف پیخانہ آپ راستے جا رہے ہیں اڑ گیا تو آپ اتنا اس حصے کو دھولے کہ آپ کو لگے کہ وہ غلازہ ڈائلوٹ ہو کر بدلنے کی سہولت ہو تو بدل لے نہیں ہے تو اس کو نچوڑ لے اتنا نچوڑے کہ وہ چیز ضائع ہو جائے اور گیس ہے کہ کہاں کہاں اڑاؤں گا اندازہ نہیں لیکن اڑا باتا ہے تو جہاں جہاں لگتا پانی میں ہاں بھگا اور ایسا مارتے جائے تاکہ اس کی غلازہ کم ہو جائے یہ اتیاد بہرحال آپ کو اس معاملے میں کرنا ہوں بس یہ آخری کچھ دو سوالات خواتین کے تلے کے ہمیں ختمی کر دیتا ہوں کسے نے سوال کیا کی کافی لمبا سوال ایک چھوٹا ہو پر لیتا ہے ہمارے شہر ہم پر ہر وقت شک کرتے ہیں اور غلط غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ایسے میں ہم کیا کریں دیکھیں سب سے پہلے چیز تو یہ کہ شہر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بی بی پر شک کر اس لیے کہ نکاح کا جو رشتہ ہوتا ہے شادی جس کو ہم کہتے ہیں یا نکاح جو ہوتا ہے یہ محبت اور اعتماد یہ دو چیزوں پر ہی چلتا ہے یہ پورا رشتہ ایک محبت اور ایک اعتماد یا الفت جو بھی الفاظ اس کے لیے محبت کے لیے ہو سکتے ہیں اور اعتماد بھروسہ تو خواتین کبھی یہ کام ہے کبھی اپنے شہر کا بھروسہ اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے لیسٹ بٹ میں بھی کم سے کم اس میں بھی ایک بار چلا جائیں گا تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ پھر اعتماد کیا جائے دوسری بار ٹھیک ہے تو محبت اور اعتماد اگر خواتین محبت کتنی بھی کرتی اپنے شہر سے لیکن اعتماد کھو چکی ہے تو یہ محبت خود بخود کمزور ہو جاتی چونکہ اس کا اعتماد چلا گیا تو اصل چیز کیا ہے ملوم یہ رشتے میں اعتماد ہی ہے وہ محبت ہے لیکن اعتماد جانے کے بعد محبت کام نہیں آتی ہے پھر کبھی بھی آدمی ساتھ رہتا ہے سب کرتا ہے لیکن اعتماد کبھی نہیں کرتا یہ ہے تو یہ تم نہیں کریں گے یہ فلاں آدمی کریں وہ چیز ہے نا تمہارے لئے نہیں میں نے وہاں رکھا یہ چیز کو ہاتھ نہیں لگانا ہے اعتماد نہیں چونکہ اس کو ہاتھ لگائیں گی تو گربڑ کریں گی چونکہ اس سے پہلے پھیک دی تھی وہ کر دی تھی کسی کو دے دیا تھا کسی کو فلاں کیا تھا تو اعتماد بہت اہم چیزے سے رشتے میں اگر یہ نکل جائے نا تو سمجھ دیجئے وہ محبت بھی کبھی کبھی بیکار ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لہٰذا خواتین پہلے دن سے ہی کبھی بھی اپنے شہر کا اعتماد نہ کھوئے اس اعتبار سے کہ کوئی بات اپنے شہر کی باہر نہ کہیں اپنے رشتداروں کو شہر کے رشتدار اور شہر پر فوقیت کبھی نہ دے زندگی میں اپنے گھر والوں کو شہر اس کے ماباب کو سب سے ہونچا سمجھے اپنے ماباب کا مقام کم کر دے اس لیے کہ اگر ایسا نہیں ہوں گا تو اعتماد کھوتا چلا جاتا ہے اس لیے کہ شادی کے بعد میں نے اسے پہلے بھی رکھا تھا بات کی اللہ کے بعد اگر کوئی ٹھکانہ یا کوئی جگہ جہاں عورت کے لیے ہے وہ اس کا شہر ہے اور اس کے شہر کی گھر والا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے اس بات کو ہم سمجھتے نہیں اس سے بہت سے فتنے ہوتے ہیں تو لہٰذا اب اعتماد جانے نہ دیں اگر آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی آپ کے شہر شک کرتے ہیں تو ایسا سمجھیں ان کا یہ مزاج ہے مزاج ہے اور تھوڑی باتوں میں نظر انداز کرتے ہیں معاملے کو اور رشتے کو آگے لے کر چلتے رہیے کیونکہ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے بہت زیادہ شکی ہوتے ہیں آدمیوں سے میں کہوں گا اتنے زیادہ شکی ہونا بھی بہت بیکار ہوتا ہے ہر چیز میں شک بی بی سمجھ دیجئے کوئی چیز شارعی ضرورت کے تحت باہر نکلے نہیں اور وہ پہنچ گیا کیا کر رہے تھے یہاں پورا دیکھتا ہے دو در کونکون کھڑا ہوا تھا ایسا شک نہیں کرنا چاہیے کیوں آپ ایسا شک کر رہے ہیں آپ کی بی بی پر تو بہرحال شہر نے بھی ایسا شک نہیں کر رہا ہے چونکہ یہ شک خامقہ کے بہت بڑے بڑے جرم بہت بڑی بڑی برائیاں بہت بڑے بڑے نقصان کا باعث بنتا ہے یاد رکھی تو شہر ایسا نہ کریں لیکن اگر آپ کے شہر شکی ہے تو آپ کوشش کریں کہ ان کا جس چیز میں شک ہوتا ہے وہ کام آپ احتیاطاں کم اس کم ان کے سامنے ہونا کریں حلال ہے وہ شریعتاں درست ہے لیکن جیسا ان کو لگتا ہے آپ پیسے ان کے لے لے رہے ہیں تو آپ ان کو بلکل ہر چیز بتا دیا کیجئے بتانے کے بعد وہ شک کریں وہ شک کا انشاءاللہ آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑیں گے تو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے تو آدمی بھی جو ہے خامقہ شک نہ کرے اس لئے کہ نکاح کی وجہ اعتماد ہے اور عورتیں بھی ایسے محلنہ بنائیں کہ آدمی مجبور ہو جائے کی وجہ پر شک کریں اور اگر کرتے ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے کوشش کریں شک کی برائیاں بتائیں شک کے بنیاد پر جو نقصانات ہوتے غلط فرمی کی بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کو واقعات بتائیں اسے کچھ اسلام نے شک کے بارے میں کیا کہا ان کو وہ تعلیم دے کہ اسلام شک کی اجازت نہیں دیتا ہے یقین پر کام کرو کہتا ہے اس سب سکھا ہے اور ان کو بتانی کوشش کریں کس نے ایک سوال کیا میری دادی ہم سب بھائی بہنوں پر بے وجہ جادو ٹونا کرتی ہے جبکہ ہمارے برتاؤ ان کے ساتھ بہت اچھا ہے اللہ جانتا ہے لیکن وہ جو بھی جو بھی مو سے برا کہتی ہے اور سب باتیں ہوئی ہے حقیقت مطلب جو وہ کہتی ہے وہ بات ہو جاتی ہے حقیقت میں ہوئی اب وہ مجھے کہتی ہے کہ میں نے ایسا نظام کیا ہے کہ میں تیری شادی کبھی نہیں ہونے دوں گی اور تو زندگی بھر گھر بیٹھی رہے گی اب میں کیا کروں جبکہ ان کے جادو کا اثر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ میری چھوٹی بہن کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے لیکن یہ بات میں اچھی ہونے کے باوجود بھی آج تک میرا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے جادو کا ہونا اللہ کی مرضی پر رہی ہوتا ہے لیکن کیا اب میری شادی ان کے جادو سے کبھی نہیں ہو پائیں گی مجھے بہت ڈر لگنے لگا ہے دیکھیں سب سے پہلے چیز تو یہ کہ جادو اثر اللہ رب العزت کے حکم سے ہی کرتا ہے اگر آپ کو شک دیکھیں میں اس معاملے میں آپ کی دادی جو بھی بول رہے ٹھیک ہے لیکن جادو کوئی کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہم کسی بھی الزام تو نہیں لگا سکتے آپ جادو کا جو شرع علاج ہے اس کو استعمال کیجئے اور بہت اچھی چی کتابیں الحمدللہ آئی آر سی کا جو سیل کاؤنٹر اس پر ہم نے بلخصوص انہی مسائل کو ٹیکل کرنے لائیے ان میں سے کچھ خاص کتابیں آپ دیکھیں سب مستندہ الحمدللہ آپ کے مسئلے کے مطابق جو خریدیے پڑی اور اپنا علاج کرنے کی کوشش آپ خود کرے اگر شک ہے تو رہا شک کے علاوہ کچھ ہے تو بہرحال پھر اپنے دادی کو اب تاقید کیجئے کہ آپ کیوں ایسا کرتی ہے کیا کسی دادی کو اپنی پوتیوں کی زندگی برباد کرنا پسند آئیں گا لیکن ہوتا ہے کہ ابھی انسانی نفس ہے ہی ہے تو ان کو سمجھائیے ان کو منائیے ان کو بجائیے اور اگر یقین ہو کہ وہ ایسا کر رہی ہیں تو آپ اپنا جو ہے علاج کیجئے لیکن اگر یہ صرف یہ سائیکلوجیکل ہے نفسیات ہے تو نفسیات کو نفسیات سے ٹیکل کرے اللہ پر اعتماد کرے اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں ایک صاحب تھے ان کا یہی معاملہ تھا وہ ہر بار جو ہے ایک دوسرے انسان کو کہتے میں نے تم پہ جادو کر دیا میں نے فلان کر دیا میں نے یہ کیا یہ آدمی متخیر پر ازگار تھے میرے پاس آخر کہا میرا سامنے دکان والا ہے ہر روز مجھے تنگ کر دیتا ہے ہر روز مجھے فلان کرتا ہے ہر روز میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے اور مجھے تنگ کر کے رکھ دیا میں نے کہا ٹھیک کیا کرتا ہے تو وہ بولتا ہے میں تم پہ جادو کر دوں گا تمہارا بزنس نہیں ہونے دوں گا یہ اور میں کہتا ہوں بھائی کیوں ایسا کر رہے فلان میں نے کہا ٹھیک کیا اسی کو حق ہے یہ سب بولنے کا تو کہا نہیں میں ہی بل سکتا ہوں اب اگلی بار جانا تو اسے کہنا میں نے تحجد میں گرڑا کے ترلی بدعا کی اللہ کے سامنے حاضر ہو کہ ترے بدعا کر رہا ہوں میں ہر بار وسیلہ لے رہا ہوں میں ہر بار جو ہے اپنی عبادتوں کو وسیلہ براؤں اور ترے بدعا بھیج رہا ہوں کہ اللہ جو میرے پر جادو کر رہا میرے بزنس اس پر بدعا فلان جب وہ آدمی پھر دوسرے آیا ایک بار اور کہا میں نے تم پر فلان کہا دوں گا میں اللہ سے ہر تحجد میں گرڑا کے ترلی بدعا کر رہا ہوں تو وہ بہت گھبرا گیا ہو مطلب اس کے جادو کا معلوم ہے جادو کافروں کی تمام چیزیں یہ اللہ نے کہا یہ مکر اور فریب مکڑی کے جال جیسی ان کے حیثیت ہی ہوتی ان کے عقیدے اور ان کے تمام خسپوسے ہوتے ہیں اور شہدان کی چالبازیں چالبازیں ہم بہت کمزور ہوتی یاد رکھی تو جب انہوں نے ایسا کہا تو وہ اتنا گھبرا گیا کہ پیروں ماں آگئے ان کے چونکہ وہ تو بدعا خیدہ تھا اب بدعا خیدہ آدمی کو ایک آدمی تحجد میں اٹھ کے بدعا دے رہا ہے اس کے لئے سب کچھ برباد ہونے آرہا ہے چونکہ ان کے لئے تو فقیر کو پیسے نہیں دے اور فقیر بولا تیرا غارت ہو جائے تو فقیر کے بچے بھاگتے ہیں بھائی جو ہونا لے لے لیکن بدعا پس لے میں نے کہا نفسیات سے کھیلو اس کی کہا میں تو اللہ سے گھڑا کے رہا تاجد میں تیرلی بدعایں کر رہا چونکہ یہ بھی پریشان ہوتی ہے ہر روز آکے بول رہا میں یہ کر دوں گا جادو کر دوں اور کہا اب دیکھتا تیری تجارت کیسا چلتی تو تو جادوگر سے قرار میں تو اللہ سے قرار اپنا کام بولو اس کو اللہ روز انہوں نے اتنا بولا اس کو کی وہ تھکیے کہا بھائی میں کچھ نہیں کر رہا میں دیر سے اچھا ہو گیا اس لئے کہ انہوں نے یہ کہا اور کچھ تو بھی جو روز ہونے کا کام تا غلط ہو گیا اس دن تو کہا اس کے تحجد کی بدعا کا نتیجہ ہے نفسیات تو اگر ایسا کوئی نفسیات سے آپ کی دادی صرف کھیل رہی ہے تو آپ بھی کہیے کہ دادی صرف اللہ آپ کی نہیں سنتا ہے اللہ ہماری بھی سنتا ہے تو جہاں آپ یہ کام کر رہے ہیں گناہ جادو کر رہے ہیں حرام ہے تو وہیں یہ بات بھی یاد رکھی پھر ہم کو بھی اللہ نے اختیار دیا دعا کا ایک ہتیار دیا دعا کا وہ ہم استعمال کریں گے اس لئے کہ اللہ کے رسول نے دعا کو اصلاح کا مومن کا اصلاح اس کا ہتیار ہے اس کا بچاؤ ہے اس کا ڈیفنس ہے آخر اس میں اور سورے جو جادو کا علاج کی کتاب لے کے آپ جو جادو کا توڑے وہ پڑھتے رہے اور ان کو سورے بخرہ کی آیت نمبر 102 کی تفسیر ضرور پڑھ کے سنائیں سورے بخرہ سورہ مردو آیت نمبر 102 وَتَّبُواْ مَتَتْلُواْ شَيْعَاتِ نَعْلَى مُلْكِ سُلِمَانِ جو پوری آیت ہیں وہ پڑھ کر سنائیں اس کی تفسیر پڑھ کر سنائیں اور کہیں جو آپ جادو کر رہے ہیں بولنا وہ یہ ہے بولنا اور جو میں کروں گی بولنا وہ اللہ سے دعا ہے بولنا ایک کام آپ حرام کر رہے ہیں اور ایک کام میں دعا کے ذریعے حلال کروں گی چلی دیکھتے بولنا دنیا میں کتنی ناکامی ملتی اور آخرت میں کتنے کامیام ہوتے ہیں تو یہاں جب آپ یہ کہیں گے تو سائیکلوجیکلی کہیں گے آپ کی دادی پزل ڈر جائیں گی گھبرا جائیں گی اس لیے کہ اس کو پتا ہے جادو کفر شیعتین ان کے مکروفرے بہت کمزور ہوتے ہیں یادرکی مومن جب بات کریں گا تو ان سے کیجئے تو وہ بھی گھبرا جائیں گے میں تو اس کا جواب جادو سے نہیں دوں گی میں اللہ سے دوں گی تم اپنا کام جادوگروں سے کرو میں اپنا کام اللہ سے کروں تو نفسیات ہے تو نفسیات سے ٹیکل کیجئے رہا معاملہ آپ کے نکاح کا اللہ کو جب بہتر ہوں گا مناسب ہوں گا اللہ کروا دیں گا آپ مس سوچیں کہ آپ کی چھوٹی بہن کا ہو رہا ہے آپ کا نہیں ہو رہا ہے کبھی چھوٹا کا ہو سکتا ہے اس سے چھوٹے ہوں گے ان کا ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لئے کچھ اور بہتر اٹھا کر رکھا ہوں گا جو ہم ابھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ تو جادو کر کے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں لیکن اللہ اس جادو کو ان کے مو پر ایسا اٹھا مارے گا کہ آپ کے لئے ایک اچھی چیز اٹھا کر رکھیں اس نہیں ہوتے دیں گا وہ بات ابھی تو نہیں سمجھ میں آئیں گی کچھ سالوں بعد ہو سکتا ہے پھر یہ بات سمجھ میں آپ کا یہاں میں نے جب سنا تھا دیکھو آج اس کا کچھ سالوں بعد ہاں بھول بھی جائیں گے ان سمام چیزوں کو کہ دیکھو ہم یہ سوچ رہتا ہے ایسا نہیں ہوں گا آج اللہ نے کتنا اچھا کیا جب جو سوچ رہتا ہے اچھا اس سے اچھا آج میرا ہو گیا اللہ پر اعتماد رکھی دعائیں کیجئے اور جادو کا علاج اگر واقع میں ہے تو اس کا علاج کا ذریعہ وہ کرنے کوشش کیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین سبحانہ ربی کر رب لجت منصفون والسلام للمرسلین والحمدللہ بالعالمین